السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہی آلاللہ واللعنت الدائمت علی عدائہم عدائلہ من یوم عطاوتہم الى یوم لقائلہ اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالیٰ فی کتابه المجید و فرقانه الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اِنَّا عطَيْنَاكَ الْكَوْثَرِ فَصَلِّ لِي رَبِّكَ وَنْحَرِ اِنَّا شَانِيَاكَ هُوَ الْعَبْتَرِ صدق اللہ العلی العظیم ولادت با سعادت حضرت صدیقہ تاہرہ فاطمت الزہرہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ آپ تمام مخدرات اسلام نسائے اسلام و تمام رہ روانی راہ امامت و ولایت و تمام امت مسلمہ کو مبارک باد عرض ہے اور اسی طرح آج یوم ملاد مسعود فرزند برومند حضرت فاطمت الزہرہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ امام راہل امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ جنہوں نے راہ فاطمی اس عصر میں زندہ کیا اور مکتب زہرہ کو دنیا کے سامنے روشناس کروایا ان کے جوم ولادت بھی ہے آپ تمام خواتین و تمام امت اسلامیہ کو تبریق و تحنیت عرض ہیں اور یہ روز یہ عظیم دن یہ نورانی دن جو مصادف ہوا ہے اس سال جمعت المبارک کے بھی چونکہ بی بی یہ دو عالم کا یوم ولادت مناسبت رکھتا ہے کہ یہ یوم خواتین ہے یوم تعظیم خواتین و یوم احترام بارگاہ خواتین میں آپ کو یہ یوم تمام خواتین کو اور تمام خواتین کی نمائندگی میں آپ خہران گرہن قدر و خرہ خواتین معظمہ جو تشریف فرما ہیں یہاں پر اس مہد العلم میں آپ کو یوم خواتین بھی مبارک ہو اور یہ دن عظیم دن آج کا حضرت صدیقہ تاہرہ کا یوم میلاد یوم مادر بھی ہے یوم تقریم مادر ہے اس لیے کہ مادر امت ام الاما حضرت صدیقہ تاہرہ ہیں پوری امت کی ماں و امت ساز ماں یہ بی بی ہیں اور یہ دن مناسبت رکھتا ہے یوم تقریم مادر تمام مادران گرامی وہ بالخصوص اس حاضر مجمع کے اندر موجود تمام مادران گرامی آپ سب کو یہ دن اور یہ مناسبت مبارک باد عرض ہے کہ خدا ورن تبارک وطال انشاءاللہ ان مادران گرامی کو توفیق انایت فرمائے تاکہ جس طرح حضرت زہرہ نے مقام مادر اور نمونہ پیش کیا ہے اس طرح سے اپنی اولاد کی تربیت کر سکے انشاءاللہ اور یہ دن ایسا ہے جس میں چونکہ ہم نے زیادہ کوشش نہیں کی ہمارے آبائی معاشرے کے اندر دینی اقدار وآلہی اقدار غیر متعارف ہیں جانی پہچانی نہیں یہ روز آتا ہے اور گزر جاتا ہے گھروں کے اندر بچے ماں کی تکریم کے لیے کوئی احتمام نہیں کرتے میں تمام خواتین و مرد سے یہ التماس کروں گا درخواس کروں گا کہ یہ دن خصوصیت کے ساتھ اپنی مادر خدمت کے لیے اور ان کی تعظیم کے لیے ان کی تکریم کے لیے اور بہترین ذریعہ اس کا یہ ہے کہ ایک مناسب حدیعہ اولاد مہیا کریں اور تعظیم کے ساتھ اپنی مادر کی بارگاہ میں پیش کریں تاکہ وہ حق جو خداون تبارک وطہ اللہ نے ماں کا انسان کی گردن پہ قرار دیا ہے اس کا ایک ادنہ شکر اس دن ادا کیا جا سکے آپ بھی سب جو خود ماں ہیں لیکن آپ کی والدہ بھی بخید حیات ہیں آپ بھی یہ نمونہ قائم کریں ہر ماں بھی اپنی ماں کی قدردانی آج کے روز کریں دست بوسی کریں قدم بوسی کریں اور یہ ظاہری عمل در حقیقت اس عظیم و شامخ مقام کو اپنے معاشرے کے اندر زندہ کرنے کے لئے ہے جسے خدا وان تبارک وطہ اللہ نے اپنی روبوبیت کا مظہر قرار دیا ہے ماں صرف ایک عورت نہیں ہیں جس کا کام بچے سنبھالنا اور گھر سنبھالنا ہیں بلکہ جو کچھ ماں کے وجود میں خدا نے رکھا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی روبوبیت کا نمونہ ہے ماں گھر کے اندر خود ماں کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ کیا عظیم مقام اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کیا ہے اور اولاد کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ خدا ون تعالیٰ ماں جیسی نعمت ہمیں عطا کی ہے تمام مادران گرامی سب کی سب قابل احترام و تعظیم ہیں اور آج کے دن ان کا دن ہے اس دن کو ان کی خدمت میں تبریک و تحنیت عرض کرتے ہیں اور اسی طرح آج کی ایک اور مناسبت جامعہ حوزہ علمیہ جامعہ ام کتاب جو خدا ون تبارک وطالہ نے حضرت صدیقہ تاہرہ کے وجود مبارک کی برکت سے ملت پاکستان کو ایک حدیعہ کے طور پر عطا کیا ہے جس کا یوم تحصیص ہے اور اس امارت میں گزشتہ سال اسی دن آپ خہران گرامی کی موجودگی میں آپ ہی نے افتتاح کیا اس کا اور آپ کے شرکت سے یہ عظیم مہد علمی پاکستان کے اندر اس نے شروع کیا تربیت و تعلیم کا کام اور ایک سال مکمل ہوا ہے آپ کو اور خصوصاً طالبات جامعہ ام کتاب کو یہ روز مبارک بعد عرض ہے اور خدا خدا تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے دعا ہے کہ نعمت الہی انشاءاللہ اس ملت کے شامل حال رہے اور یہ مہد علم و تربیت ام الكتاب واقعاً ام الكتاب ہے ام الكتاب ام الام بھی ہے ام الكتاب ام نظام بھی ہے ام الكتاب ام تعلیم بھی ہے ام الكتاب ام النصا بھی ہے ام الكتاب ام الرجال بھی ہے اور ام الكتاب در حقیقت پاکستان کی تقدیر بدلنے کا ایک آغاز ہے انشاءاللہ اور یہ نعمت خدا و تعالیٰ کی اس کی قدردانی کریں شکر بجال آئیں تاکہ اللہ کا وعدہ پورا ہو جائے کہ اگر تم شکر کرو میری نعمتوں پر میں تمہیں مزید نعمتیں عطا کروں گا ساتھی ایک افسوسناک مسئلہ بھی آج کل دنیا اسلام میں جاری ہے اور وہ مشرق وستہ میں جو بہران ہیں امت اسلامی کا خصوصا یمن کے اندر یمن کے مستضعف عوام کے اوپر آل سعود اور سیونس اور امریکہ اور مغربی شیطانوں کی یلغار ہے جس میں ایک بڑی تعداد خواتین کی بچوں کی اور ماں کی ترجائے شہادت پا چکے ہیں آج اس روز مادر ہم ان ماں کو بھی یاد کرتے ہیں جو آل سعود کی وحشیانہ اور بربریت کا نشانہ بنی ہیں اور درجہ شہادت انہیں نے پایا ہے یہ شجرہ خبیصہ آل سعود یہ خاندان فتنہ اور شجرہ فتنہ ملت کے اندر جس نے تمام دنیا اسلام میں تفرقے کی اور نفرت کی آگ بڑکائی ہے اب شیطانی عمل اپنا اسے آگے بڑھا کر ان غریب نہتے لوگوں کے اوپر باروت و بھم برسا رہے ہیں انشاءاللہ خدا وان تبارک وطاللہ ان مظلوموں کے اس خون کے تفیل اور ان کی شہادتوں کے تفیل خدا وان تعالی اس شجرہ خبیصہ کو زمین سے مہب فرمائے گا انشاءاللہ اور ہماری دعا ہے کہ پروردگار ان مظلوموں کو اس ظلم و ستم سے حضرت صدیقہ دو عالم کے واسطے خدا وان تعالی نجات اتا فرمائے انشاءاللہ آج بہت عظیم دن ہے حضرت سیدہ کا روز ولادت و روز میلاد جو روز خواتین بھی ہے روز مادر بھی ہے اور مقام خواتین کو احیاء کرنے کا اہم ترین دن و مناسبت ہے خدا وان تعالی نے قرآن کریم میں حضرت صدیقہ تاہرہ کو کوسر کے نام سے یاد کیا ہے اِنَّا اعطَيْنَا كَلْكَوْسَر اے رسول ہم نے آپ کو کوسر عطا کی ہے عنوان والنام واللقب صدیقہ تاہرہ کا قرآنی نام کوسر ہے کوسر کسرت سے ہے کسیر سے ہے زیادہ کے معنی لیکن کوسر اور کسیر میں یہ فارق ہے کہ کوسر خیر کسیر جہاں پر بہت زیادہ خیر ہو اس کے منبع کو کوسر کہتے ہیں چشمہ کو کوسر کہتے ہیں جہاں سے خیر پھوٹتی ہے اور کسیر مقدار میں خیر جہاں سے نکلے اور پوری دنیا کے شامل حال ہو جائے اس منبع کو عربی زبان میں کوسر کہتے ہیں خدا ون تبارک وطعاللہ نے رسول اللہ کو یہ ہستی عطا فرمائی یہ بیٹی عطا فرمائی اور سات تبریق کے طور پر مبارک بعد کے طور پر انوان رکھا اِنَّا اعطینا کل کوسر اے رسول ہم نے آپ کو وہ منبع عطا کر دیا ہے خیر کا جس کی خیر ختم ہونے والی نہیں ہے اختتام ناپذیر خیر کا منبع خدا ون تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہے تمام انبیاء کو خدا ون تبارک وطعاللہ نے خیر عطا کیا ہے میں آپ خواتین محترمہ کی خدمت میں خیر کو بھی وضاحت کر دوں خیر ہم استعمال بہت کرتے ہیں اپنی زبان میں اور ہر زبان میں عربی میں بھی خیر کا لفظ ہے قرآن میں خیر کا لفظ ہے روایات میں خیر کا بہت لفظ ہے اردو میں پنجابی میں سرائکی پشتو بلتی ہر زبان میں خیر کا لفظ زیادہ استعمال کرتے ہیں خیر کہتے کس کو ہیں عام طور پر ہم ہر اچھی چیز کو خیر کہہ دیتے ہیں اور ہر بلائی کو خیر کہتے ہیں خیر قرآن کریم نے ان امور کے لیے ذکر کیا ہے کہ جن کی انسان کو سخت ضرورت ہے اور جن کی انسان کے اندر طلب موجود ہے وہ بنیادی ضرورت انسان کی فطرت کی ضرورت اور انسان کی خلقت کی ضرورت جس کی انسان کو ضرورت ہے اس ضرورت کی طلب بھی انسان کے اندر موجود ہے اس کو انسان کے لئے خیر کہتے ہیں یہ شئیخ خیر ہے اگر ضرورت نہ ہو خیر کے زمرے میں شمار نہیں ہوتی وہ نعمتیں جو انسانوں کے پاس موجود ہیں یا وہ اشیاء جو ہمارے پاس موجود ہیں اگر ہماری ضرورت نہیں ہے خیر نہیں کہہ سکتے ان کو ہم خیر انسان کی خلقت کی ضرورت ہو اور انسان کی خلقت کی طلب بھی ہو مطلوب ہو انسان کے لئے خاہاں ہو انسان اس کا اور اس کے بغیر انسان نامکمل رہ جاتا ہے اگر یہ نہ ہو یہ شئیخ انسان نامکمل ہے کچھ چیزیں ہمارے پاس ہیں اگر ہوں تو بھی ہمارا کام چلتا ہے نہ ہوں تو بھی ہماری زندگی گزر رہی ہے ان کے بغیر نہ ہمارا وجود نامکمل ہے نہ ہمارا گھر نامکمل ہے نہ ہمارا نظام نامکمل ہے اور نہ ہی ہماری زندگی کا کوئی اور پہلو نامکمل ہے بلکہ یہ وہ امور ہیں جن کے بغیر بھی انسان کی زندگی گزر جاتی ہے اگر یہ چیزیں آ جائیں زندگی کے اندر تو زندگی میں ایک اضافہ ہوتا ہے کسی شئے کا لیکن اس کے بغیر بھی کوئی کمی محسوس نہیں ہوتی ایسی چیزوں کو کہتے ہیں وبال جن کا ہونا انسان کے لیے کسی کمی کو دور نہ کرتا ہو جن کا ہونا انسان کے لیے کمال نہ سمجھا جاتا ہو ان کو وبال کہتے ہیں وبال زندگی بوجھ ہے زندگی کا اور بوجھ اٹھانے والا انسان نہیں ہوتا بلکہ حیوان خدا نے پیدا کی ہیں جن کا کام بوجھ اٹھانا ہے کچھ لوگ ہیں ایسے جو زندگیوں میں وبال اکٹھا کر لیتے ہیں ایسی چیزیں زیادہ جمع کر لیتے ہیں جن کے آنے سے ان کی زندگی میں کوئی کمال پیدا نہیں ہوتا ان کے وجود کے اندر کسی چیز کی تکمیل نہیں ہوتی فقط کسی حوث کی تسکین ہوتی ہے ایسی چیزوں کو وبال کہتے ہیں اور وہ چیزیں جو انسان کے پاسک ہوں اور انسان کو نقصان پہنچائیں کمی کر دیں ان کو شر کہتے ہیں شر پس آپ کے گھروں میں تین طرح کی چیزیں ہیں خیر شر اور وبال اب گھر میں جا کر جائزہ لیں اپنے سب خواتین اپنے اپنے گھر کا جائزہ لیں کہ ہمارے گھر میں خیر کیا ہے ہمارے گھر کے اندر وبال کیا ہے اور ہمارے گھر کے اندر شر گیا ہے شر وہ ہے جو انسان کے اندر کسی چیز کی کمی کر دے کم کر دے حیاء کو کم کر دے انسان کی عقل کو کم کر دے انسان کے شعور کو کم کر دے انسان کی عفت کو کم کر دے انسان کی عقل کو کم کر دے انسان کے حسن زن کو کم کر دے انسان کی عبادت کو کم کر دے انسان کی ریاضت کو کم کر دے احترام کو کم کر دے ہر وہ چیز جو کمی کا باعث بن رہی ہے یہ شر ہے اور یہ امور شر ہیں سارے اگر کوئی وسیلہ آپ نے رکھا ہوا ہے گھر میں کمپیوٹر رکھا ہوا ہے اس کی وجہ سے آپ کی عبادت میں کمی آگئی اس کی وجہ سے آپ کے پڑھنے میں کمی آگئی اس کی وجہ سے آپ کی ذہنیت میں کمی آگئی یہ کمپیوٹر شر ہے اور اگر کمی بھی نہیں ہے اور ہمارے اندر اس شیئے کی وجہ سے کوئی کمال بھی پیدا نہیں ہوتا خلقت کی کوئی ضرورت بھی پوری نہیں ہوتی یہ وبال ہے ایک شیئے پڑھی ہوئی ہے نہ نقصان دے رہی ہے نہ فائدہ دے رہی ہے یہ وبال ہے کہ گھر کا اکثر سامان وبال ہے ضرورت سے زیادہ سامان وبال ہے اگر نقصان نہیں پہنچا رہا تو خیر وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے روز بروز آپ ایک قدم آگے جا رہی ہیں ایک قدم اپنے مقصد خلقت کے قریب ہو رہے ہیں وہ خیر ہے آپ کے لئے وہ خیر ہے جو آپ کو خدا کے قریب کرے وہ خیر ہے جو آپ کو مقصد خلقت کے قریب کرے یہ چیز خیر ہے آپ کے لئے پس خیر وبال اور شر یہ وہ چیزیں ہیں جن میں ہم گھرے ہوئے ہیں جو ہمارے اردگیر ڈھیر لگا ہوا ہے ہم ہر چیز کو خیر کہہ دیتے ہیں علاقہ وہ خیر نہیں ہیں وہ وبال ہے خیر جس کے ذریعے سے آپ آگے بڑھیں جس کے ذریعے سے آپ اپنا مقصد حاصل کریں آپ کے وجود کے اندر کمال پیدا ہو جائے ترقی آ جائے بڑھ جائے آپ کا مرتبہ وہ خیر ہے یہ خیر خدا نے دیا ہے بہت ساروں کو دیا ہے لیکن بانٹ بانٹ کے دیا ہے خیر کا ایک حصہ ایک امت کو دیا خیر کا ایک حصہ دوسری امت کو دیا خیر کا کچھ حصہ کسی اور امت کو دیا لیکن جب امت رسول اللہ کی باری آئی ورسول خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوس ہوئے خدا ون تبارک و تعالی نے رسول اللہ کو جہاں پر اور بہت ساری نعمتیں عطا کی کتاب خاتم عطا کی نبوت خاتمہ عطا کی ختم الرسول بنایا وختم المرسلین بنایا ایک بہت عظیم عزاز اللہ تعالی نے رسول اللہ کو یہ عطا فرمایا کہ اے رسول باقی امتوں کو ہم نے خیر عطا کی ہے آپ کو خیر کا منبع عطا کیا ہے آپ کو خیر کا ماخذ و معدن عطا کر دی ہے ایسا منبع خیر کا دیا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا اور وہ خیر کا منبع اس معاشرے کے اندر جہاں عورت کا پیدا ہونا خاتون کا پیدا ہونا شرمندگی سمجھا جاتا تھا ندامت خدا ون تبارک و تعالی نے اسی وجود کے ذریعے خدا ون تعالی نے رسول اللہ کو یہ عظیم خیر کا منبع عطا کیا اِنَّا آطَيْنَا کَلْقَوْثَرْ فَصَلِّلِ رَبِّكَ وَنْحَرْ مخدراتِ اسلام آپ توجہ فرمائیں اللہ تعالی نے بہت عظیم احسان ہم سب پر کیا ہے اور آپ خواتین پر کہ آپ کو خیر کا عظیم منبع عطا کیا ہے قوسر رسول اللہ کے توسط سے آپ کو عطا کی ہے اور آپ پر زیادہ احسان ہے مردوں کی نسبت اس لیے کہ خدا ون تبارک و تعالی نے رسول اللہ کو قوسر عطا فرمائی اور آپ خواتینِ اسلام وہ مخدراتِ اسلام کو قوسر کا پیروکار بنایا ہے اس قوسر سے جو خیرِ کثیر منبع سے پھوٹنا ہے خیر کس وسیلے سے وہ خیر نکلے گی اور امت تک پہنچے گی وہ خیر آپ کے ذریعے سے خواتین کے ذریعے سے منبع خیر تک آپ کی رسائی ہے منبع خیر کے آپ قریب ہیں منبع خیر کے ساتھ آپ سنخیت و سنفیت رکھتی ہیں منبع خیر کے ساتھ مناسبت آپ کی بنتی ہے یعنی آپ کو اجازت دی گئی ہے کہ اس خیر کے منبع اور اس خیر کے چشمے اور اس خیر کے سرچشمے پر خواتین آ سکتی ہیں اور آ کر خیر لے کر امت کے اندر تقسیم کر سکتی ہیں آپ وسیلہ ہیں واسطہ ہیں خداون تبارک و تعالیٰ کے منبع خیر اور امت جو خیر کی محتاج ہے آج خصوصاً ملت پاکستان سب سے زیادہ خیر کی محتاج ہے بعض علاقوں میں پنجابی یا دوسرے علاقوں میں جہاں تک میری اطلاعات ہیں ناقص و کم خیر گدا کو کہتے ہیں کوئی فقیر آجائے گدا آجائے تو کہتے ہیں خیر مانگنے والا آیا ہے اس کو خیر دے دو یا خیرات دے دو خیر و خیرات پنجابی میں ہمارے آبائی کلچر میں گدائی کو کہتے ہیں یا فقیروں کو جو چیز دی جاتی ہے اس کو خیر کہتے ہیں نہ عزیزان ایسے نہیں ہیں خیر قرآن کی استلاح میں نہ پنجاب کی استلاح میں اور نہ پنجابی اور سرائکی کے بقول بلکہ خداون تبارک و تعالی نے کتاب الہی میں جس کو خیر کہا ہے انسان کی خلقت کی ضرورت کا نام خیر ہے ہدایت کا نام خیر ہے رہنمائی کا نام خیر ہے علم کا نام خیر ہے معرفت کا نام خیر ہے اور خداون تبارک و تعالی کے دین کا نام خیر ہے یہ خیر ہے اور اس خیر کا منبع فاطمہ تو زہراں ہیں اور اس خیر کے منبع پر اترنے کی اجازت آپ کو ہے آپ کا تعلق منبع خیر سے ہے اور امت محتاج ہے اس خیر کی آپ نے یہ خیر منبع سے لینی ہے اور خیر منبع سے لے کر امت کے اندر اس کو آپ نے تقسیم کرنا ہے آپ واسطہ خیر خدا کے لیے اور اس منبع خیر کے لیے ہیں یہ اعزاز ہے جو اللہ تعالی نے آپ کو عطا کیا ہے لیکن یہاں پر ایک بہت ہی افسوسناک پہلو اور موجود ہے جس کی طرف اشارہ لازمی ہے و ضروری تاکہ آپ یہ سمجھیں کہ اس امت کے ساتھ ستم کیا ہوا ہے ظلم کیا ہوا ہے اللہ تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا کہ اے رسول ہم نے آپ کو قوسر عطا کیے خیر کا منبع عطا کیا ہے اور امت کو دعوت دی اس منبع خیر کی طرف کہ اس سرچشمہ خیر و اس مادن خیر اور اس مادنیات خیر سے خیر لو تم اپنی ضرورت خلقت یہاں سے لو ہدایت یہاں سے لو لیکن آج امت کی حالت دیکھیں امت کس درد میں مبتلا ہو گئی اور کس بیماری میں مبتلا ہو گئی اس بیماری کا نام قرآن کریم نے رکھا ہے تکاسر یہ بھی قرآن کی اسطلح ہے یہ دونوں اسطلحیں تیسویں پارے کی ہیں اور دو چھوٹی صورتوں کے اندر ہیں ایک قوسر اور ایک تکاسر اور یہی آج کی گفتگو کا عنوان بھی ہے قوسر سے تکاسر تک خدا نے قوسر عطا فرمائی لیکن ملت تکاسر میں مبتلا ہو گئی تکاسر سورہ تکاسر میں خدا ون تبارک پتالہ کا فرمان ہے اے لوگو تمہیں تکاسر نے مشغول کر لیا ہے تمہیں قوسر کی طرف توجہ کرنا چاہیے تھا تمہیں قوسر کو اپنا قبلہ بنانا چاہیے تھا تمہیں قوسر کو اپنا رہنما ماننا چاہیے تھا تمہارا رخ قوسر کی طرف ہونا چاہیے تھا لیکن تم قوسر کو چھوڑ کر تکاسر کی بیماری میں پڑ گئے ہو الہاک متکاسر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم اليقین لترون الجحیم ثم لترونہ عین اليقین ثم لتسألن یومئذن عن النعیم اے لوگو پتہ ہے تمہارے ساتھ کیا علمیہ کیا بہران تمہارے اوپر پیش آ گیا ہے کہاں مشغول ہو اس وقت قرآن کریم کی وہ اسطلاح ہے وہ عنوان ہے جسے سمجھنا بہت ضروری ہے خصوصا قواتین کے لئے اس لفظ سے ایک اور لفظ نکلتا ہے جو قرآن کریم نے قسرت سے استعمال کیا ہے اور وہ ہے لہو لہو لام ہے دو آنکھوں والی اور وہ لہو اس کے ساتھ ایک اور لفظ ملایا ہے لعب لام آین بے لعب اور لہو لہو سے الہا نکلا ہے الہا کم التکاسر اسی لہو سے نکلا ہے لہو اور لعب دو لفظ کسرت سے قرآن کریم میں استعمال ہوئے ہیں اور لہو اور لعب کا نام رکھا ہے یہ حیات دنیا ہے یہ تمہاری زندگی ہے بعض لوگوں کی زندگی لہو اور لعب ہے اردو ترجمیں قرآن کریم کے جتنے ہوئے ہیں اور تفسیریں ان میں اس لفظ کو نامناسب انداز سے ترجمہ کیا گیا ہے اور وہ بڑا خطرہ جس سے قرآن بچانا چاہتا تھا امت کو انسانوں کو غلط ترجموں کی وجہ سے امت اس خطرے میں جا پڑی ہے اگر آپ کے گھر میں خطرناک چیز ہے آج کل مکھیا مچھر کا دن ہے آپ نے اگر کوئی ایسی سپری زہریلی گھر میں رکھی ہوئی ہے اور مکھیا مچھر مارنے کے لیے جو انسان کے لیے بھی خطرناک ہے اگر انسان سونگ لے یا انسان کے اوپر اس کو سپری کر دیا جائے مر جاتا ہے انسان گھر میں رکھ کر آپ بچوں کو بتاتی ہیں کہ بچے خبردار اس کو ہاتھ نہ لگانا یہ زہر ہے یہ موت ہے یہ ہلاکت ہے اگر آپ نے اتنی تاقید کے ساتھ اتنی سختی کے ساتھ اور اتنی وضاحت کے ساتھ بچے کو خطرے سے آگاہ کر دیا یہ بچہ کبھی بھی اس کو ہاتھ نہیں لگائے گا لیکن اگر آپ نے سستی کی آپ نے غلطی کی آپ نے یہ کہا کہ بچے اس کو ہاتھ نہیں لگانا یہ تیرے کام کی چیز نہیں ہے اسے رہنے دے تو بچہ اسے ضرور ہاتھ لگائے گا کہ یہ تو ضرور میں نے ہاتھ لگانی ہے خطرے کی چیزوں سے اس طرح سے لوگوں کو آگاہ کرو اتنی معرفت ہو جائے کہ خطرے کے قریب نہ جائیں محفوظ ہو جائیں علم انسان کو محفوظ کرتا ہے معرفت انسان کو معصوم بناتی ہے معصومین کیوں محفوظ ہیں معصوم ہیں بچے ہوئے ہیں گناہوں سے آلودگیوں سے ناپاکیوں سے معصیتوں سے اس لیے کہ ان سارے امور کی حقیقت کی معرفت رکھتے ہیں علم رکھتے ہیں اور جب انہیں حقیقت میں علم ہو جاتا ہے یہ کتنی تباہی حلاقت ہے اس کے قریب تک انسان نہیں جاتا اگر آپ نے بچے کو بچانا ہے کسی خطرے کی چیز سے اس خطرے سے پورے طور پر آگاہ کرو آپ لاب و لہو دو بڑے خطرے ہیں جن میں حلاقت ہے انسان کی اس لیے قرآن کریم میں تقرار ہوا ہے یہ مطلب بہت زیادہ تقرار ہوا ہے قرآن پڑھا کریں اور آپ پڑھ کے دیکھیں کہ قرآن میں لہو اور لاب کا خطرہ کتنا بڑا چڑھا کر قرآن نے پیش کیا ہے لیکن جب مترجمین کے ہاتھ چڑھا یہ قرآن مفسرین کے ہاتھ آیا و اہل ممبر و خطابت کے پاس آیا انہوں نے اس کے خطرے کا درجہ بہت کم کر دیا کہا نہیں اتنا نہیں ہے جتنا قرآن کہہ رہا ہے یہ جتنا نبی کہہ رہے ہیں اتنا بھی خطرہ نہیں ہے جتنا اللہ فرما رہا ہے نعوذ باللہ اتنا خطرہ نہیں ہے نہ عزیز من بہت بڑا خطرہ ہے لہو و لاب سب سے بڑا خطرہ ہے اس کا نام حیات دنیا رکھا ہے انما الحیات الدنیا لائب و لہو اے لوگو دنیاوی زندگی لہو اور لعب کو کہتے ہیں ترجمہ جا کر دیکھیں لہو اور لعب کا ترجمہ ہے کھیل کود کھیل کود جہاں بھی آپ دیکھیں کھیل کود اس کا ترجمہ ہے اور یہ نامناسب ترجمہ ہے اگر میں کہہ دوں ایک طالب علمانہ جسارت کر کے کہ غلط ترجمہ ہے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے غلط ترجمہ ہے لعب و لعب کا ترجمہ کھیل کود نہیں ہے بلکہ لہو اور لعب کا مطلب انسانی زندگی کے سامنے دو کھائیاں ہیں دو خطریں ہیں دو ہلاکتیں ہیں دو تباہیاں ہیں دو بہران ہیں ایک لہو کے نام پر اور ایک لعب کے نام پر لعب توجہ فرمائیں لعب اور لعب کھیل کود نہیں ہیں آپ کے ذہن میں اگر پہلے سے اس کا ترجمہ پڑا ہوا ہے بیٹھا ہوا ہے کھیل کود اسے ایک طرف کر دیں یہ مطلب جو عرض ہو رہا ہے اس کو اسی گفتگو کے تناظر میں سمجھنے کی کوشش کریں لعب بے مقصد کام کو کہتے ہیں ایسا کام کرنا جس میں مقصد نہ ہو کونسا مقصد انسان کی زندگی کا مقصد اس کام کے اندر موجود نہ ہو جس مقصد کے لئے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اس میرے کام کے اندر وہ مقصد نہ ہو مثلا میں یہاں آپ کی خدمت میں گفتگو کر رہا ہوں اس گفتگو کا مقصد وہ نہ ہو جو اللہ نے زندگی کے لئے مقرر کیا ہے جس کے لئے ہمیں پیدا کیا ہے جس کے لئے ہمیں خلقت اتاکی ہے اگر اس گفتگو کا مقصد مقصد زندگی نہ ہوا مقصد خلقت نہ ہوا یہ گفتگو کتنی ہی علمی کیوں نہ ہو یہ لاب ہے کھیل کوت نہیں ہے لاب ہے یہ گفتگو اگر مقصد حیات و مقصد خلقت اس گفتگو کے ذریعے حاصل نہ ہوتا ہو لہو لہو سرگرمی کو کہتے ہیں ایسی مصروفیت جو انسان کو مقصد سے دور کر دے مقصد بھلا دے مقصد فراموش کروا دے اللہ نے ہمیں پیدا کیا خلقت دی مقصد بھی دیا کہ اے لوگو اے عورت اے مرد تجھے ایک مقصد کے لئے پیدا کیا ہے کسی کو خدا نے اس مقصد کے بغیر نہیں بنایا نہ عورت کو نہ مرد کو عورت اور مرد کی خلقت کا ایک مقصد رکھا ہے پھر عورت اور مرد کو زندگی دی میدان دیا اور فرمایا کہ تم کام کرو عمل کرو عمل کرنے کے لئے خدا نے ہمیں طاقت دی صلاحیت دی آزا و جوارے دی یہ ذہن دیا عقل دی اور کہا کہ اس زندگی میں عمل کرو جا کر لیکن جو بھی عمل کرو اس عمل کا مقصد وہی ہونا چاہیے جو تمہاری خلقت کا مقصد ہے جو تمہاری پیدایش کا مقصد ہے جو تمہاری زندگی کا مقصد ہے وہی مقصد تمہارے کام کے اندر ہو تم کھاؤ پیو یہ تمہارے کام ہے لیکن کھانے کا مقصد وہی ہو جو خلقت کا مقصد ہے پینے کا مقصد وہی ہو جو خلقت کا مقصد ہے تم اٹھو تم بیٹھو تم سو تم جاغو لیکن تمام کام ان کا مقصد ہونا چاہیے اور مقصد وہی ہو جو تمہاری خلقت کے لئے اللہ نے رکھا ہے اگر وہی مقصد تمہارے کاموں کا ہے تو تم عبادت میں مصروف ہو یہ ایک عمل سالح ہے تمہارا اگر تم نے کام کیے بڑے سنجیدہ و سیریس کام کیے لیکن مقصد نہیں ان کے اندر اور یہ کام تمہیں مقصد سے دور کر رہے ہیں یہ لہو ہے لہو جو فعالیت جو سرگرمی جو کام انسان کو اپنی طرف مصروف کر لے مشغول کر لے اور اصل مقصد سے دور کر دے انسان کو ان کاموں کو لہو کہتے ہیں میں مثال دوں آپ کے قدمت میں بعض خواتین ہیں گھر کے اندر دہاتوں میں خصوصاً ہوتا ہے شہروں میں بھی رشتہ داروں برادریوں میں ممکن ہے یہ ہوتا ہو لیکن دہاتوں میں یہ عام رواج ہے کہ خاتون ہیں گھر میں کوئی کام کرنا چاہتی ہے مثال سلائی کرنا چاہتی ہے اور اس کے پاس داگا نہیں ہے سوئی نہیں ہے بٹن نہیں ہے کھانا بنانا چاہتی ہے اس کے پاس کھانے کی کوئی چیز کم پڑ گئی این وقت پہ پتا چلا ہے گھی نہیں ہے نمک نہیں ہے مرچ نہیں ہے پڑوس میں چلی جاتی ہے پڑوس والے گھر سے یہ تبادلہ زندگی کر رہتا ہے لیندین کی چیزیں آپس میں ایک دوسرے کو دیتے لیتے رہتے ہیں اس گھر کے اندر فرض کریں ٹی وی لگا ہوا ہے ڈراما لگا ہوا ہے یا کوئی مہمان آیا ہوا ہے یا کوئی اور مناسبت ہے یہ خاتون گئی یہاں سے مرچ لینے کے لیے یا آٹا لینے کے لیے ان کے گھر میں آگے کوئی اور بات چل رہی ہے کوئی ٹی وی لگا ہوا ہے یہ جا کے یہ بھی ان کے اندر گھر کو گئی شامل ہو گئی ڈراما دیکھتی رہی ان کی باتوں میں لگ گئی وہ جھگڑ رہے تھے یہ بھی جھگڑے میں پڑ گئی وہ ہنس رہے تھے یہ بھی لطیفے سننے لگی وہ کوئی اپنی زندگی کی باتیں کر رہے تھے مہمان آئی ہوئے تھے یہ بھی ان سے گل مل گئی اور اس کو پتہ ہی نہیں چلا میں آئی کیوں تھی یہاں پر میں آئی تھی یہاں آٹا یا میرچ لینے کے لیے لیکن ان کے گھر کے اندر ہنگامہ دیکھ کر یہ بھی اس کے اندر اتنی علج گئی اتنی ملوث ہو گئی کہ اپنا مقصد آنے کا بھول گئی اس کا یہ کام جو اس پڑوس کے گھر میں آ کر اس نے کیا ہے اس کو لہو کہتے ہیں لہو چونکہ اس کام نے مقصد بھلا دیا اس سے مقصد کچھ اور لے کر آئی تھی آ کر کرنے کچھ اور لگی ہے یہ لہو ہے قرآن کریم نے انسانوں کو بتایا کہ تمہاری زندگی کا سب سے بڑا خطرہ لہو اور لعب ہے بے مقصد کام کرنا اور ایسے کام کرنا جو تمہیں مقصد حقیقی سے ہٹا دیں یہ مانا کیا ہے میں نے تاکہ آپ کو لہو کا مطلب سمجھ میں آ جائے اور تقاثر سمجھ میں آئے کہ قرآن کیا کہنا چاہتا ہے تم قوسر کو چھوڑ کر تقاثر تک کیسے گر گئے پست کیسے ہوئے کیسے اس گراوٹ میں اس دلدل میں پھنسے تم صاحبانی قوسر وارثانی قوسر حاملانی قوسر آج اپنے آپ کا جائزہ لیں ہم کس کام میں پڑ گئے قرآن فرماتا ہے الہا کم تمہیں مصروف کر دیا مشغول کر دیا سرگرم کر دیا کس نے تقاثر نے تقاثر مال دنیا زیادہ بنانے کی دوڑ کو کہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ رکھنا کہ ہم نے مال دنیا اتنا بنایا ہے دوسرے نے مال دنیا اتنا بنایا ہے ہمارا مال دنیا اس سے زیادہ ہو فرض کریں دو بہنیں ہیں دو گھروں میں ان کی شادیاں ہوئی ہیں اور دونوں اپنے اپنے گھروں میں جا کر ایک دوڑ میں لگی ہوئی ہیں روز ہر آفتے ایک دوسرے کے گھر آتی ہیں جائزہ لینے کے لیے اس نے گھر میں کیا نئی چیز خریدی ہے یہ جاتی ہے واپس اپنے گھر میں جا کر اپنے شوہر کو گھر والوں کو مجبور کرتی ہے کہ اس نے یہ جوڑا لیا ہے میں نے اس سے مہنگا جوڑا لینا ہے اس نے دو جوڑے لیے ہیں میں نے تین جوڑے لینے ہیں اس نے یہ سوفا لیا ہے میں نے یہ سوفا لینا ہے اس نے اس طرح کے پردے لیے ہیں میں نے اس طرح کے پردے لینے ہیں اس نے یہ جوتا لیا ہے میں نے یہ جوتا لینا ہے اس نے اپنی بیٹی کے لیے یہ جہز خریدا ہے میں نے اس سے زیادہ خریدنا ہے ان کے گھر میں یہ ہے میرے گھر میں اس سے زیادہ ہونا چاہیے اور جواباً وہ آتی ہے اس کے گھر کا جائزہ لے کر اپنی گھر میں جا کر اس سے زیادہ کی خواہش کرنا شروع کر دیتی ہے اس کو قرآن کہتا ہے تکاثر تکاثر یعنی ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ دو فریق بننا اور کسرت دنیا کسرت مال کسرت حب مال کی دوڑ لگا دینا اور ایک دوسرے سے آگے نکلنا اس کو قرآن کہتا ہے یہ تکاثر ہے تکاثر نے تمہیں مسروف کر دیا مشغول کر دیا غرق کر دیا اور مقصد خلقت تمہیں بلا دیا فراموش کروا دیا خہرانگرامی آج آپ دیکھیں اپنے معاشرے پر نگاہ کریں اپنی زندگیوں میں نگاہ کریں اپنے گھروں میں نگاہ کریں کہ خدا نے ہمیں دیا کیا تھا اور ہم آج مسروف کس میں ہیں اللہ تعالی نے ہمیں قوسر عطا کی رسول اللہ کے ذریعے اِنَّا عَطَيْنَاكَ الْقَوْثَرَ رسول اللہ کو خدا نے جو کچھ دیا امت کی ہدایت و اصلاح کے لئے دیا یہ دخت گرامی جنابِ سیدہ یہ امت کی اصلاح کا حدیہ تھا جو خدا وان تبارک و تعالی نے رسول اللہ کو عطا کیا جس طرح قرآن رسول اللہ کو دیا لیکن رسول اللہ کی ذاتی ضرورت کے تحت نہیں دیا امت کی ہدایت کی خاطر دیا اہلُ البیت آلِ رسول اور خدا نے رسول کو عطا کیے لیکن امت کی ہدایت کے لئے دیا اور جنابِ سیدہ حدیہِ خدا رسول اللہ کو دیا امت کی ہدایت کے لئے دیا اور اس کا نام رکھا قوسر خیرِ کثیر خیرِ کثیر کا منبع نہ ختم ہونے والا منبع لیکن امت نے قوسر سے دوری اختیار کی اور تقاثر اختیار شروع کر دیا لہو الہا سرگرمی اور دوڑ قسرتِ مال کی دوڑ میں انسان غرق ہو گیا اور خواتین نے اس میں دوسروں سے سبقت لینا شروع کر دی آج جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں آبائی کلچرل معاشرہ اور اس کی اوپر مغربی تحذیب کا اثر اس نے سب کو تقاثر کی دوڑ میں لگا دیا ہے قسرت سے مال بٹورنا قسرت سے گھر بنانا قسرت سے دنیا جمع کرنا قسرت سے فلان کام کرنا قوسر سے ہاتھ چھوٹ گیا قوسر بھول گئے ہم قوسر کو فراموش کر دیا قوسر سے تقاثر تک امت گر گئی آج ضرورت ہے آج کے زمانے کی سب سے بڑی ضرورت ہے کہ تقاثر کی دلدل میں گریوئی امت کو نکالنا اور اس کو قوسر کی عظمت کی چھوٹی تک پہنچانا یہ آج کی خواتین کی ذمہ داری ہے یہ پیروان حضرت زہرہ کی ذمہ داری ہے آپ غور کریں جن لوگوں نے قوسر سے امت کو دور کیا اور تقاثر میں ڈالا انہوں نے کیا حربے استعمال کیے کیا جتن کیے مومن خواتین اور مومن گھرہنے اور اسلامی امت کلمہ گو امت قوسر چھوڑ کر تقاثر میں آ پڑی انہوں نے کیا کیا کن چیزوں سے استفادہ کیا تقاثر سے نکال کر قوسر تک لے جانے کے لیے جو طبقہ اپنے آپ کو وقف سمجھتا ہے ہم صرف ایک سادہ جشن منانے یہاں اکٹھے نہیں ہوئے روایتی اور رسوماتی جشن منانے اکٹھے نہیں ہوئے ام الكتاب اصل میں انوان ہے قرآن کا و سیدہ زہرہ صلی اللہ تعالیٰ علیہا کا ام الكتاب میں جو طالبات مصروف تعلیم ہیں اور آپ خواتین جو ام الكتاب کا حصہ ہے جو ام الكتاب کی پشتیبان ہیں جو ام الكتاب کا بازوں ہیں آپ آپ کا فریضہ کیا ہے اس وقت آپ کا وظیفہ کیا ہے اس وقت آپ کے دوش پر اہم ذمہ داریاں کیا ہیں اس وقت اور وہ میں دو لفظوں میں قرآن کی زبان میں اگر ارز کروں کہ تکاسر میں غرق قوم کو نکال کر قوسر کی عظمت تک پہنچانا زلتِ تکاسر سے نکال کر عزتِ قوسر تک پہنچانا حکارتِ تکاسر سے نکال کر سرفرازیِ قوسر تک پہنچانا یہ کام کیسے ہوگا یہ کام جو الٹ کام ہوا یعنی امت کو قوسر سے دور کر کے تکاسر میں ڈالا گیا بیت المال جمع کرو آپ مال و دولت و سروت جمع کرو آلِ رسول کو چھوڑ دو علی کو چھوڑ دو فاطمہ زہرہ کا در چھوڑ دو اور اس کے وجہے آپ مالِ غنیمت اکٹھا کرو مالِ دولت اکٹھا کرو یہ کام آج شدت سے ہو رہا ہے اس کام کے لئے انہوں نے ایک روش سے استفادہ کیا اور وہ روش یہ ہے کہ ایسے نمونے بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کیے جنہیں دیکھا دیکھی دوسروں نے اپنا رنگ بدلا مثلا کسی کو تقاثر کے ساتھ بتایا کوئی عورت کوئی مرد کوئی خاندان تقاثر کی حالت اپنا کر تقاثر کی دلدل میں ڈوب کر سامنے آیا گلی کوچے میں آیا میڈیا میں آیا ٹی وی میں آیا سکرین پہ آیا فلم ڈرامے میں آیا اور اس کو مومنین و مومنات نے مشہدہ کیا مشہدہ کر کے اس کی تقلید کی اس کی پیروی کی اس جیسا بننا چاہا اس جیسا بننے کی کوشش کی گزشتہ سال بھی آپ کے خدمت میں میں نے آرز کیا تھا ہم ایک نگاہ اپنے آپ کو ڈالیں سب اپنی طرف دیکھیں مرد و خواتین اپنی طرف دیکھیں کہ ہم جو اپنے آپ کو پیروئے اسلام و پیروکار رسول اللہ و آل رسول سمجھتے ہیں اپنی زندگیوں میں غور کریں اپنے جسم پر اپنے وجود اپنے لباس پر غور کریں آیا ہمارا لباس یہ کسی اس کی حکایت کرتا ہے لباس دیکھ کر چونکہ تقلیدی لباس ہے سب نے تقلیدی لباس پینا ہوا ہے یعنی تقلید کا مطلب یہ کہ کسی کو دیکھ کر آپ نے یہ لباس بنایا ہے دیکھا دیکھی بنایا ہے آپ کے اپنے ذہن کی اخترہ نہیں ہے کئی سے دیکھا ہے آپ نے کس کو دیکھا ہے یہ لباس یہ ڈیزائن کس کو دیکھ کر یہ اتارا اور بنایا جس نے جو لباس پینا ہوا ہے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کس کی پیروکار ہیں آپ کے لباس کا ڈیزائن آپ کے لباس کو موڈل آپ کے لباس کا طرز جس سے ملتا ہے آپ اسی کی پیروکار ہیں آپ کو محبت فاطمہ زہرہ سے ہے لیکن تقلید کسی اور کی کر رہے ہیں فاطمہ زہرہ کے جشن میں یا فاطمہ زہرہ کی مجلس میں جب آئیں تو کم از کم لباس تقلید کریں فاطمہ زہرہ کی سیدہ زہرہ کے لباس کی تقلید کر کے زہرہ کے مجلس میں آئیں تاریخ نے لکھا ہے سیدہ زہرہ کا لباس لکھا ہے کس طرح لباس بی بی پہنتی تھی جب خطبہ دینے گئیں اس خطبے میں رابیوں نے لکھا ہے کہ کس طرح لباس پہن کر خطبہ دینے کے لئے ضرور وہ سنیں خطبہ جناب سیدہ کا اور پوشش لباس پہننا سیدہ کا اور جانا سیدہ کا گفتگو کرنا سیدہ کی اور قیام کرنا سیدہ کا مبارزہ سیدہ کا یہ سب وہ چیزیں ہیں جو ایک اسلامی خاتون کے لئے نمونہ عمل ہیں جنہوں نے اس معاشرے کو تقاثر میں ڈالا ہے کسرت سے ہر چیز کسیر ہونی چاہیے آپ کے سو جوڑے پہننے کے ہونے چاہیے پچاس جوڑے جوتے ہونے چاہیے آپ کے دو سو دو پٹہ ہونا چاہیے آپ کے گھر میں اتنی چیزیں یہ تقاثر کہاں سے ہماری زندگیوں میں آیا کچھ نمونے اور رول مارڈلز انہوں نے بنائے یہ اسطلعہ ہے ذرا اچھی اسطلعہ نہیں خصوصا لغت کے لحاظ سے تو کوئی عرض نہیں لیکن استعمال کے لحاظ سے پاکستان کے اندر اور دنیا کے اندر یہ اسطلعہ استعمال ہوتی ہے تھوڑے سے نامناسب معانی میں استعمال ہوتی ہے لیکن مطلب سمجھانے کے لیے میں آپ کی موڈلنگ کی اسطلعہ ہے مراد یہی اسطلعہ استعمال کرنا تھا موڈلنگ ایک اسطلعہ ہے کہ لوگ لباس بناتے ہیں الٹا سیدھا بے ہیائی کا اس بے ہیائی کے لباس کو لوگوں کے اندر متعارف کرواتے ہیں کہ سارے لوگ پہنے اسی طرح کا لباس پہنے کس طرح سے متعارف کرواتے ہیں بناتا کوئی فیکٹی کا مالک ہے کوئی سرمایہ دار ہے کوئی درزی ہے کوئی شیطانی ذین ہے اس لباس کے پیچھے اس نے لباس کا موڈل تیار کیا لیکن اس کو ابھی دنیا کو بتانا ہے خواتین کو بتانا ہے کہ اس قسم کا لباس بھی بن گیا ہے ہر سال نیا لباس بنتا ہے متعارف کروانے کے لیے فاسد لباس متعارف کرانے کے لیے ایک فاسد عورت یا فاسد عورتوں کا گروہ جن کا پیشہ یہی ہے نمائش اپنے وجود کی نمائش کرنا ان نمائشی خواتین جو فاسد خواتین ہیں جو ننگ ہیں خواتین کے لیے ان کا خاتون ہونا خواتین کے لیے ایک شرمندگی کا باعث ہے ان کا پیشہ یہ ہے نمائش ان کو وہ لباس پیناتے ہیں اور لوگوں کے سامنے مجمع عام میں یا کیمرو کے سامنے لاکر انہیں پیش کرتے ہیں ان کی تصویریں عام کرتے ہیں تصویریں جگہ جگہ شہروں میں بورڈوں کے ساتھ دردور لگی ہوتی ہے کہ اس نے لباس پینا ہوا ہے ایک فاسد عورت نہیں فاسد طرز کا لباس فاسد ڈیزائن کا لباس فاسد سٹائل کا لباس اس فساد کی ترویج کے لیے انہوں نے اس کا انتخاب کیا نام اس کا رکھا یہ مادل ہے اور فاسد عورت کا فاسد لباس پہن ہے وہ چیز ہے جو آپ دیکھتی ہیں اور چے بسا ایسی خواتین موجود ہوں جن کا لباس ابھی بھی جو پینا ہوا ہے کسی ایسی ہی فاسد عورت کو دیکھ کر انہوں نے یہ نمونہ اتارا ہے یہ صرف لباس مثال دی تھی خواتین کے بارے میں ساری باس ہجاب اور لباس میں منحصر نہیں ہو جاتی میری گفتگو بھی لباس اور ہجاب کے بارے میں نہیں ہے بلکہ گفتگو کسی اور حقیقت کے بارے میں ہیں آپ کے وجود کے بارے میں انسانیت کے بارے میں اور ہدایت کے بارے میں ہیں اور معاشرے کے بارے میں اور نظام دین کے بارے میں ہیں مثال صرف لباس کی اور فاسد لباس کی ترویج کے طریقہ اکار کی جو پاکستان کے اندر اور ساری دنیا میں رائج ہے اس کی میں نے مثال صرف لی ہے یہ مطلب بتانے کے لیے خاران گرامی مخدرات اسلام پیروان حضرت زہرہ رہ روان راہ کوسر اور جنہوں نے تقاثر سے لوگوں کو نکال کے کوسر کی طرف متوجہ کرنا ہے یہاں پر ہدایت کے لیے جس عمل کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم نے فرمایا کہ اسوہ فاطمہ زہرہ اسوہ ہیں قرآن کریم نے رسول اللہ کو اسوہ قرار دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ حضرت ابراہیم کی ذات میں تمہارے لئے اسوہ ہے اور آئمہ اتحار کا فرمانہ ہے کہ سیدہ زہرہ معصومین کے لئے بھی اسوہ ہیں آئمہ ہدا کے لئے بھی اسوہ ہیں یہ امام کا فرمان ہے کہ ہم پوری امت کے لئے اسوہ ہیں نمونہ اور سیدہ زہرہ ہم آئمہ و معصومین کے لئے بھی اسوہ ہیں خارہ نگرامی آپ نے جو فریضہ بنتا ہے آپ کا تقاثر کی ذلت پستی و دلدل سے نکالنا اور ان کو کوسر کی عظمت پہ پہنچانے کے لئے یہاں وسیلے کی ضرورت ہے واسطے کی ضرورت ہے وہ واسطہ جو کوسر کا نمونہ آئیں میدان عمل میں کوسر کا نمونہ کوسر کی تقلید کریں کوسر کا عصوہ اپنائیں فاطمہ زہرہ کا نمونہ اپنائیں اور آ کر میدان عمل میں آئیں لوگوں کے درمیان آ کر زندگی بسر کریں آپ کی زندگی نمونہ ہوگی کوسر کو متعارف کروانے کے لئے عصوہ زہرہ متعارف کروانے کے لئے عصوہ فاطمیہ متعارف کروانے کے لئے یہ نکتہ توجہ فرمائیں آپ اللہ صلی علیہ محمد و حال محمد و حسین فرق اس وقت دو تعلیمی نظام آپ کے سامنے ہیں خواتین کا اس مطلب کو سمجھنا ضروری ہے اور خواتین سمجھ گئیں تو مرد یقیناً سمجھ جائیں گے اگر مردوں کو سمجھا دیا جائے تو ضروری نہیں کہ خواتین بھی سمجھیں یہ نکتہ پہلے بھی میں نے آرز کیا ہو ہے آپ کے خدمت میں یاد ہے مجھے کہ امام علیہ السلام کی حدیث ہے ایک اس حدیث کے مطابق امام نے ایک شخص کو فرمایا کہ لوگ اگر اچھے ہوں تو اچھا ہے لیکن تو اگر اچھا ہو جائے تو بہت ہی اچھا ہے اور امام نے فرمایا کہ لوگ اگر عام لوگ غلط ہیں تو غلط ہے لیکن اگر تو غلط ہوا تو بہت ہی غلط ہے کیوں اس لئے فرمایا اس لئے کہ ہم سے منصوب ہے اس جملے کو پڑھ کر میں نے یہ عرض کیا خواتین کے بارے میں کہ مرد ہدایت پا جائیں تو بہت اچھا ہے لیکن اگر خواتین پا جائیں تو بہت ہی اچھا ہے خواتین اگر یہ پیغام دین لے لیں بہت اچھا ہے چونکہ مرد کے سمجھنے سے مرد اصلاح ہو جائے گا خواتین کے سمجھنے سے پورا معاشرہ و امت کی اصلاح ہو جائے اس لئے خواتین کے لئے یہ دین سمجھنا مردوں سے کہیں زیادہ ضروری ہے اہم ہے دو تعلیمی نظام آپ کے معاشرے میں یا دنیا میں رائج ہیں ایک تعلیمی نظام جو اولاد کو بچوں کو اسوہ کوسر بناتا ہے وہ کوسر کی رہ پر چلاتا ہے اور ایک تعلیمی نظام جو تقاثر کی طرف انسان کو لے کر جاتا ہے تقاثر بڑی ڈگری بڑی جاب بڑی تنخواہ بڑا بزنس بڑی کمائی ایک تعلیمی نظام یہ ہے کہ جس نے فکر معاش انسان کے لیے مقصد زندگی قرار دیا ہے بچوں کو پڑھاتے ہیں کس کے لیے تقاثر کے لیے اگر آپ کہیں کہ یہ بچے اولاد کوسر و ذریعت کوسر ہے یعنی یہ وہ بچے ہیں جنہوں نے دنیا میں منبع خیر سے خیر لے کر دنیا میں خیر کی ترویج کرنی ہے نظام خیر بنانا ہے حکومت خیر بنانی ہے مملکت خیر تشکیل دینی ہے امت خیر بنانی ہے جس طرح قرآن کریم کا فرمانا ہے تم خیر امت ہو یہ خیر الامت اس طبقے نے بنانی ہے جس کا منبع خیر کے ساتھ تعلق ہوگا منبع خیر کے ساتھ جن کا رابطہ ہوگا جنہوں نے مادن خیر علی و فاطمہ سے جنہوں نے خیر لینی ہے اور لے کر لوگوں تک اس خیر کو پہنچانا ہے لوگوں نے خیر کو قبول کرنا ہے اور ایک نظام خیر پوری دنیا میں حاکم ہو جائے اس وقت نظام شر ہے یہ ذہن میں رہے نظام شر پوری دنیا کے اوپر حاکم ہے پوری دنیا میں نظام شر صرف اسی ایک مملکت میں نظام خیر ہے جہاں پر فاطمی نظام و جہاں پر علوی نظام اور جہاں پر نظام ولایت ہے باقی شر کا نظام ہے شر کے زیر سایہ سفر خیر نہیں ہو سکتا جناب سیدہ کیوں گھر سے نکلی اور آ کر مسجد میں آ کر فریادیں کی کیوں مسجد میں آ کر احتجاج کیا کیوں مسجد میں آ کر خطاب کیا کیوں مسجد میں آ کر روئی کیوں مسجد میں آ کر خطبے پڑھے اور کیوں رد عمل اتنا شدید دکھایا وہاں پر کہ لوگوں سے اور اکمرانوں سے ناراض ہوئیں اور انہیں کہا کہ اب تم مجھے مونہ لگانا میرے طرف آنا نہیں میں ناراض تم سے دنیا سے جا رہی ہوں عزیزان اس لیے یہ کیا تھا یہ کام کہ فاطمہ ظاہرہ منبائی خیر ہیں اور حضرت سیدہ کو نظر آرہا تھا مادن خیر کو کہ یہ اقدام امت کو شر کی طرف لے جائے گا شر سے بچانا ضروری ہے شر سے بچانے کے لیے بی بی میدان میں آئیں اور وہ اقدام کیا وہ رد عمل دکھایا وہ تحریک شروع کی اور وہ احتجاج شروع کیا احتجاج فاطمی اور وہ رویہ ظاہر کیا لوگوں فرما ہے شر کا اتھیار تقاسر ہے آپ توجہ فرمائیں اس وقت آپ کی اولاد امت اسلامیہ کی اولاد مقصد کیا ہے اولاد کو کیا بنانا چاہتے ہیں ہم کیا پڑھانا چاہتے ہیں ہم یہ پڑھانا چاہتے ہیں کہ اسی نظام میں شر کے اندر کسرت مال لینے کے لیے کسی تعلیم کا ان کو موقع مل جائے تعلیمی ڈگری مل جائے تعلیمی ڈگری لے کر ایک مناسب حصول معاشر کا ذریعہ مل جائے جس میں کسرت سے مال جمع کر سکیں لہذا اپنی اولاد اپنے لخت جگر اپنے پارہ تن اٹھا کر ہم اس نظام میں شر کے سپرد کرتے ہیں تاکہ تقاسر کی دوڑ میں ہماری اولاد کسی سے پیچھے نہ رہ جائے اور پھر یہ کہتے ہیں کہ شفاعت کرنا کوسر اے بی بی ہماری اور ہماری اولاد کی شفاعت کرنا اے کوسر ہم نے پشت کر دی تیری طرف اور تقاسر کی طرف مو کر لیا ہے تقاسر میں کامیابی تیری وجہ سے ہوگی کیسے ممکن ہے کہ منبع خیر شفاعت کا وسیلہ بنے تقاسر کی زلط کے اندر تقاسر کی ہلاکت کے اندر کوسر آ کر ہماری مدد کرے کوسر آ کر یہ کہ اے خواتین آپ پرواہ مت کرو آپ نے اولاد کو تقاسر کے میدان میں ڈالا ہے تو میں ہوں ان کی کامیابی کی زامن میں انہیں کامیاب بناؤں گے ہرگز یہ تواہم ہے زہرہ تقاسر نہیں کوسر ہیں یہ مہد علم بنا میں ام الكتاب اس کے اندر صرف یہ تعلیم نہیں جو عموما سمجھا جاتا ہے یا عروت الوسقہ کے اندر یہ تعلیم جو عموما زینوں میں بیٹھا ہوا ہے کہ اتنا سیکھ لیں ہم کہ اپنے واجبات فرائض سمجھ لیں اپنے گھر سنبھال لیں اپنے بچوں کو سنبھال لیں نہ عزیزان اتنا کافی نہیں ہے اپنے بچوں کو سنبھال نہ اتنی تعلیم نہیں اس سے کام مشکل حل نہیں ہوتی بلکہ وہ تعلیم جس سے پوری امت نجات پائے جس سے پورا معاشرہ نجات پائے جس سے یہ مملکت نجات پائے اور جس سے پوری امت اسلامی نجات پائے وہ تقاثر کا راستہ نہیں بلکہ کوسر کا راستہ ہے سیدہ زہرہ کا راستہ ہے اس تعلیم کا راستہ جو امت کو نجات کی طرف لے کر جائے وہ تعلیم یہاں پر نساب ہے ظاہرہ اس کا ایک اپنا مراحل ہے پروسیجر ہے ایک بنیاد سے شروع ہوتی ہے اور کوسر کے پیغام کی روح کو حاصل ہونے تک وہ تعلیم جاری رہتی ہے ہمیں اب فیصلہ کرنا ہے خواتین کو فیصلہ کرنا ہے اگر کوسر سے متمسق رہتی ہیں چونکہ تقاثر کے نمائندوں نے اپنا حق ادا کیا ہے تکاثر کے ترویج کرنے والی خواتین شہروں میں گلی کوچوں میں بازاروں میں ریور کی طرح نظر آتی ہیں تکاثر کی تعلیم تکاثر یعنی مالی دور دنیا کی دور نمائش کی دور حوص کی دور اس دور میں غرق خواتین ریور ریور دنیا میں نظر آ رہی ہیں آپ ٹی وی آن کرو انکر پرسن تکاثر کی نمائندہ بیٹھی ہوئی ہے روز بے ہی آئی کا نیا لباس پہن کر دیکھنے والی خواتین کو پیغام دے رہی ہے کہ اس طرح پہنا کرو لباس ڈراموں کے اندر فلموں کے اندر مارکیٹوں کے اندر بازاروں کے اندر محفلوں کے اندر مجالس کے اندر ہر جگہ پر تکاثر کی مکتب تکاثر کی نمائندہ خواتین بغیر جھجک کے بغیر شرم کے بغیر حیاء کے تکاثر کے مکتب کی ترویج کر رہی ہیں لیکن مکتب کوثر راہ کوثر راہ فاطمت و زہرہ اس مکتب کی ترویج کون کرے گا اس کو دنیا کے سامنے عملی کر کے کون پیش کرے گا تکاثر کے نمائندے اپنا کام کر رہے ہیں تعلیمی ادارے اعلی سطح کے بنا لیے ہیں اعلی تعلیمی ڈگری بانٹ رہے ہیں اور تکاثر کے بیدان کھلے ہیں لوگوں کے سامنے مومن و غیر مومن اس دوڑ کے اندر شریع کے شامل لیکن کوسر راہ کوسر و راہ کوسر و مکتب کوسر محجور مطروق مظلوم اس کو زندہ کرنے کے لیے متحرک نمونے اور عصوے کی ضرورت ہے آپ نے جناب سیدہ سے عصوہ تقلید کرنا ہے عصوہ نمونہ بننا ہے ہدایت کے نظام کا نمونہ بن کر میدان عمل میں میدان زندگی میں اس حیات میں عصوہ قوسری بن کر و عصوہ الہی بن کر خواتین نے اترنا ہے عصوہ بننے تک کے لیے انسان کو تھوڑی زحمت کی ضرورت محنت کی ضرورت ہے آسانی سے انسان عصوہ کوثر نہیں بن سکتا وقت دینا ہے محنت کرنی ہے کوشش کرنی ہے ارادہ ارادہ عظم اور مشکل ہے یہ کام اس لئے مشکل ہے کہ جس فضا میں ہم رہتے ہیں جس ماحول میں ہم رہتے ہیں تقاسر کے ماحول میں کوثر بننا تقاسر کے محیط و فضا میں کوثر کا راستہ انتخاب کرنا جہاں پر تقاسر کے حملے ہے تقاسر کی فوج ہے تقاسر کا لشکر ہے تقاسر کا حملہ ہے تقاسر کی یلغار ہے وہ کوثر تنہا ہے کوثر نمونہ تنہا ہے ایک گھر کے اندر ایک بی بی پیدا ہوتی ہے اس کے ذہن میں یہ تصور آتا ہے کہ میں راہ کوثر تے کروں راہ فاطمہ زہرہ تے کروں ماں بھی تقاسر کی نمائندہ بہنی بھی تقاسر کی نمائندہ نند بھی تقاسر کی نمائندہ خالہ بھی تقاسر کی نمائندہ پھوپی بھی تقاسر کی نمائندہ پڑوسی عورتیں بھی تقاسر کی نمائندہ کلاس فیلوز بھی تقاسر کی نمائندہ اس تقاسر کے لشکر میں کوثر تنہا ہے جس طرح فاطمہ زہرہ تقاسر کی امت میں تنہا مسجد میں کھڑی ہوئی تھی اللہ 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 کیا ہے سجدہ کیا ہے کیا ہے کیا ہے کیا ہے کیا ہے کیا ہے اللہ 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 محمد وآل محمد وآل محمد خب آپ توجہ فرمائیں جناب السیدہ نے جو اقدام کیا تنہا سب کے مقابلے میں تمام نمائندگان تقاسر کے مقابلے میں انہیں خطاب کیا این تزہبون کہاں جا رہے ہو تم یہ تو را نہیں تھی تمہاری خدا نے کوئی اور تمہارے لئے یہ نمونہ مقرر کیا تھا تمہارا رخ کسی اور طرف ہو گیا کچھ خاموش کچھ گفتگو کر رہے تھے کچھ تقاسر کی دوڑ میں کوئی اقتدار پہ قبضے کی طرف دوڑ رہا تھا کوئی مال پہ قبضے کی طرف دوڑ رہا تھا کوئی جائداد پہ قبضے کی طرف دوڑ رہا تھا کوئی کیا بڑھانے جا رہا تھا کوئی کاروبار بڑھانے جا رہا تھا ایک ہستی پوری امت کے اندر اٹھی اور محافظت کی حفاظت کی یہ نمونہ کوئی کسر ہے چونکہ تقاسر کسرت کا راستہ ہے کسرت عوام کسرت ناس اکثر و ناس قرآن مجید نے اکثر کی کہانی بڑی دلچسپ بیان کی ہے اکثریت کدھر جائیں گے قرآن نہیں فرماتا اکثریت راہ کوئی کسر پر جائیں گے قرآن نہیں فرماتا کہ اکثریت راہ نجات پر جائیں گے میں اکثریت کے چند نمونے آپ کی خدمت میں ارز کرتا ہوں توجہ فرمائیں کہ اکثریت کو قرآن کہہ رہا ہے کہ کہاں جا رہی ہے اکثریت اکثریت مرد کہا جا رہے ہیں اکثریت عورتیں کہا جا رہی ہیں اور اکثریت خواتین کہا جا رہی ہیں اور اکثریت مرد کہا جا رہے ہیں توجہ فرمائیں میں چند آیات نمونے کے طور پر اکثریت کا حال قرآن بیان کر رہا ہے اکثریت کوسر کے پیچھے نہیں ہے اکثریت تکاثر کے پیچھے ہے قرآن یہ فرما رہا ہے اکثرہم سورہ بکرہ آیہ سو بل اکثرہم لا یؤمنون اکثریت بے ایمان ہوتی ہے سورہ آل امران آیہ ایک سو دس و اکثرہم الفاسقون اکثر فاسق و فاجر ہوتے ہیں سورہ مائدہ آیہ ایک سو تین اکثرہم لا یعقلون اکثر احمق ہے اکثریت بے وقوف ہے سورہ انعام آیہ سنتیس اکثرہم لا یعلمون اکثر لا یعلم جاہل ہے نادان ہے کچھ بھی نہیں جانتے سورہ آراف آیہ سورہ انعام آیہ ایک سو گیارہ اکثرہم یجھلون اکثر جوہلا ہے سورہ آراف آیہ سترہ لا تجدہ اکثرہم شاکرین اے رسول اکثر کو شاکر نہیں پاؤگے اکثر شکر گزار نہیں ہوتے اکثریت ایسے ہوتی ہے سورہ آراف آیہ ایک سو دو وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ اَحَدْ ہم اکثر کو اہد کا پابند نہیں پاتے اکثر اہد شکن ہوتے ہیں اکثریت اہد شکن ہوتے ہیں سورہ آراف آیہ ایک سو اکتیس وَلَكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اکثر نادان ہوتے ہیں بے خیرد ہوتے ہیں سورہ انفعال آیہ چونتیس وَلَكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اکثر نہیں جانتے سورہ توبہ آیہ آٹھ اکثر ہم فاسقون اکثریت فاسق ہے اکثر 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 توجہ فرمائیں جمہوریت اکثریت کے نظام کو کہتے ہیں اکثریت جو ایک طرف ہو جائیں یہ جمہوری نظام ہے اور قرآن اکثریت بتا رہا ہے کہ اکثریت ہوتی کہاں ہے اس طرح کی سیکڑوں آیات ہیں میں نے نمونہ چاندے پیان کیا کہ اکثریت کدھر جاتی ہے اکثریت کدھر روح ہوتا ہے اس کا اکثریت فاسق فاجر بیوقوف احمد نادان اور یہی وہ ساری شرائط ہیں جو انسان کو تقاثر کی دنیا میں لے جاتی ہیں اکثریت تقاثر کی دوڑ میں لگی ہوتی ہے کسرت بٹورنی کی دوڑ میں لگی ہوئی ہے ایسے میں جب اکثریت اس طرف بھاگ رہی ہوتی ہے ایک اقلیت اور اقلیت کا ایک نمائندہ فاطمہ زہرہ تنہا میدان میں نکل کر فریادے کرتی ہے این تظہبون اے اکثریت اے نمائندگان تقاثر اے گمراہ لوگو اے جاہل لوگو اے نادان لوگو کہاں جا رہے ہو نجات کا راستہ خیر کا منبا خیر قصیر کا منبا خداون تمہارک و تعالی نے تمہارے لئے کچھ اور بنایا ہے خواتین گرامی اللہ وقت یا سلرہ یا علی یا علی اللہ وقت یا علی محمد وعالی محمد آپ نے کرنا کیا ہے آج یومِ ولادتِ قوسر ہے یومِ ملادِ قوسر ہے ہم جشنِ ملادِ قوسر میں شریک ہیں راہِ قوسر انتخاب کرنا ہے تعلیم بچوں کو دو قوسر کی یہ نہ کہو کہ قوسر کے واسطے سے بچہ مانگ کے اور دنیا تقاثر کے حوالے کر دو تقاثر کی دنیا کی سپورٹ کار دو کہ یہ بچے مانگے تھے تم ادھر لے جاؤ ان کو جیسا کہ آج تک کیا ہے سب نے مل کر میراسِ قوسر قوسر کے حوالے کرو سرمایہِ قوسر قوسر کے حوالے کرو جس نے بھی توجہ فرمائیں جس نے فدق فاطمہ زہرہ کا فدق فقط خجوروں کا باغ نہیں تھا وہ فدق امامِ ہفتم فرزندِ زہرہ وہ امام جس نے میراسِ فاطمہ کے حصول کے لیے چودہ سال زندان کاتا وہ فرزندِ فاطمہ جو زندان میں شہید ہو گیا وہ فرزندِ فاطمہ کے اہلِ تقاثر نے جس کا جنازہ نہیں اٹھایا وہ فرزندِ زہرہ جس کا جنازہ مزدوروں نے اٹھایا بغداد کے پل پر رکھ دیا گیا اور اعلان کر دیا گیا کہ موسیٰ بن جعفر اس دنیا سے چلے گئے ہیں لوگوں گواہی دینا کہ ظالموں نے حکومت نے نہیں مارا اپنی طبی موت اس دنیا سے گئے ہیں اس کے لیے جنازہ پلے دجلہ پر رکھ دیا گیا وہاں پر کہ لوگ آ کر گواہی دیں وہ امام وہ فرزندِ زہرہ وہ موسیٰ قازم علیہ السلام فرماتے ہیں حارون الرشید کو حارون الرشید ظالم عباسی بادشاہ ہے نمائندہِ دنیاِ تقاثر ہے نظامِ تقاثر کا نمائندہ اور ادھر فرزندِ قوسر جس نے حق چھین لیا حارون الرشید نے اعلان کیا کہ پچھلی حکومتوں میں جن لوگوں کا نقصان ہوا مال لٹا کچھ ہوا وہ آ کر نام لکھوائیں ریجسٹریشن کروائیں ہم ان کو ان کا لٹا ہوا مال واپس کریں گے یا انہیں حق ادا کریں گے جیسے سیلاب آتا ہے حکومت چیک بانٹنا شروع کر دیتی ہے اس حارون الرشید نے اعلان کیا کہ بنو مئیہ کی حکومت میں جس کا جو نقصان ہوا وہ آئے نام لکھوائے حکومت چیک دے گی تمہیں ابظہر ہے ایسے موقعوں پر سارے چلے جاتے ہیں مذہبی اختلاف ختم ہو جاتا ہے سارے چیک لینے چلے جاتے ہیں لوگ آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کسی نے کہا میری بینس چوری ہوئی کسی نے کہا میری گائی چوری ہوئی کسی نے کہا میرا زیورات چوری ہوئے کسی نے کہا ہمارا فلان مال چوری ہوا حارون الرشید مال و دولت دے رہا ہے اپنا حامی بنانے کے لئے لوگوں کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لئے امام موسیٰ قاظم کھڑے ہوئے یہ منظر دیکھ رہے ہیں امام نے اسے کہا کہ حارون تو سب کو لٹا ہوا میراس لٹا ہوا مال دے رہا ہے ہمارا لٹا ہوا مال ہمیں کیوں نہیں دیتا ہم اہلِ بیت کا لٹا ہوا مال ہمیں کیوں نہیں لٹاتا سمجھ گیا حارون کہنے لگا کہ آپ کی مراد فدق ہے امام نے فرمایا ہاں میری مراد فدق ہے کہنے لگا کہ اچھا آپ نشاندہی کریں زمین کی کہ کتنا ہے یہ باغ اس کا طول و عرض بتاؤ کتنا ہے میں ابھی حکم کرتا ہوں فدق آپ کو لوٹا دیا جائے امام نے فرمایا ابھی بتا دیتا ہوں کہا بتائیے امام نے فرمایا کہ اس ہمارے باغ ہماری میراس کی ایک سرحد بار احمر سے ملتی ہے دوسری سرحد افریقہ سے ملتی ہے تیسری سرحد ہندوستان سے ملتی ہے یہ ہمارا فدق ہے یعنی پوری سلطنت اسلامی سلطنت پوری کہا یہ فدق ہے ہمارا کہنے لگا میں سمجھ گیا ہوں اگر یہ فدق آپ کو لوٹا دوں تو میرے لئے کچھ بھی نہیں بچتا پس یہ ذہن میں رکھنا کہ فاطمہ زہرہ کا فدق فقط خجوروں کا باغ نہیں ہے بلکہ ہر وہ چیز جو قوسر کی راہ پر ہونا چاہیے تھی اگر قوسر کی راہ سے ہٹ گئی ہے اور تقاثر والوں نے اس کو غصب کر لیا ہے ان سب کے مقابلے میں فریاد ہے فاطمہ زہرہ کی فاطمہ زہرہ فریاد کر رہے ہیں مسجد النبی میں اے لوگو یہ فدق میرے بابا نے مجھے دیا تھا تمہیں حق نہیں بنتا یہ واپس لے لو اور فاطمہ زہرہ آج کھڑے ہو کر اگر فریاد کریں تو کیا کریں گی اے مومنات اے خواتین یہ تمہارے بچے ذریعت قوسر ہیں اس قوسر کو نظام تقاثر کے حوالے مت کرو ایسے نہیں ہوتا کہ جب تک خجوروں کے درخت زہرہ کو ملیں گے زہرہ راضی ہو جائے گی جب تک پوری میراس فاطمہ زہرہ کی در ایک قوسر پہ نہیں آتی فاطمہ راضی نہیں ہوں گی ہر چیز جب تک نظام الہی نہیں ہوتا جب تک تعلیم الہی نہیں ہوتی جب تک آپ کا ملک و مملکت الہی نہیں ہوتی فاطمہ زہرہ راضی نہیں ہے یوں نہیں کہ فاطمہ زہرہ کو چند خجوروں کے درختوں کا اتنا غم تھا نہ آپ خطبہ پڑھ کے دیکھئے جناب زہرہ کا خطبہ بتاتا ہے امت کو بتا رہی ہے کہ تم کدھر جا رہے ہو عبادتیں تم نے چھوڑ دی امامت تم نے چھوڑ دی ولایت تم نے چھوڑ دی پیروی رسول تم نے چھوڑ دی اہلِ بیت کو تم نے چھوڑ دیا تقاثر کے نظام کے پیچھے جا رہے ہو کہاں جا رہے ہو آج خطبہ زہرہ یہ معنی رکھتا ہے خواتی نگران قدر آپ کی ذمہ داری کیا بنتی ہے ابھی ہماری ذمہ داری فقط مجلس رکھنا اور برخواست کرنا نہیں یہ جو ہم نے خود سے فاطمہ زہرہ کے احسان شروع کر دیا خود سے ہم نے فاطمہ زہرہ پر احسان کر رہے ہیں کیا کرتے ہیں کہ بی بی نے فرمایا جو میرے بچے کو روئے گا مجبر بڑا عظیم احسان کر رہا ہے نہ خوہرہ نگرامی فاطمہ زہرہ صرف یہ مطالبہ نہیں رکھتی کہ میرے بچے کو روئیں فاطمہ زہرہ یہ مطالبہ رکھتی ہے کہ میرا بچہ جس مقصد کے لئے شہید ہوا ہے اس مقصد کو بچا ہو جا کر اس مقصد کو حاصل کر ہو جا کر جب تک وہ مقصد حاصل نہیں ہوتا زہرہ کی فریاد جاری ہے اگر فاطمہ زہرہ ایک بچہ بھی کسی مومن گھرانے کا رائے تقاثر پہ دیکھے فاطمہ کا احتجاج جاری ہے اس گھرانے کے خلاف زہرہ کا احتجاج جاری ہے اس غاسب کے خلاف آپ کا کام عصوہ فاطمی بننا عصوہ زہرہ بننا نظام قوسر و مکتب قوسر کا مجسم نمونہ بننا عصوہ بننا اور میدان عمل میں اترنا میدان عمل میں کردار کی زبان سے گفتار کی زبان سے حکمت کی زبان سے موعظہ حسنہ کی زبان سے اس دنیا کو عصوہ قوسر سے اور راہ قوسر سے آشنا کرنا ہے اس گمراہی کو سرزمین پاکستان سے ختم کرنا ہے اہل تقاثر سے یہ مملکت لینا اہل تقاثر سے یہ ملت لینا اہل تقاثر سے یہ ملک لینا اہل تقاثر سے یہ نسل لینا اہل تقاثر سے یہ نظام لینا اور قوسر کے قدموں میں آ کر رکھنا یہ خواتین کا فریضہ ہے اس عصر کے اندر اس زمانے کے اندر اور یہ خواتین کر سکتی ہیں اپنے لئے یہ بہت آسان راستہ مت چنو سادہ سا راستہ مت چنو خواتین کو جہالت کی وجہ سے نادانی کی وجہ سے نافہمی کی وجہ سے کونے میں گوشے میں کنج میں ہاشیے میں دکیل دیا گیا خواتین نے بھی سمجھا یہ آفیت کا نقطہ ہے چونکہ عموماً جہاں کئی ہنگامہ بلوا ہو کوشش کرتے ہیں خواتین کو کسی امن کی جگہ کسی کونے میں جا کر محفوظ جگہ بٹھا دیں خواتین بھی سمجھتے ہیں یہاں بہتر ہے ہم نہ خہرانگرہ میں حضرت زہرہ گھر میں تھی کنج میں تھی گوشہ خانہ میں تھی کنج نشین تھی گھر میں بیٹھی ہوئی تھی دروازے پہ دستک ہوئی مرد موجود تھے عموماً جب دروازوں پہ دستک ہوتی ہے مرد باہر آتے ہیں کنج نشین زہرہ گھر پسند نہیں کیا باہر آگئی دروازے کے باہر آگئی مسجد النبی میں گئی یہ خطبہ علی بھی دے سکتے تھے لیکن جناب سیدہ نے یہ خطبہ دیا یہ بتانے کے لیے کہ جب دین محفوظ ہو نظام خدا قائم ہو رسول اللہ کی حکومت ہو رسول اللہ کا نظام برپا ہو وہاں عورت کا مقام شادر ہے وہ چاردواری ہے کیوں کہ میدانِ عمل استوار ہے نظام قائم ہے خواتین کے اپنے فرائض ہیں جو وہ انجام دے لیکن جب زہرہ دیکھتی ہے میرا سے رسول لٹ رہی ہے کوسر کا نظام لٹ رہا ہے دور ہو رہے ہیں یہاں کوسر کی جگہ گھر کا کنج نہیں گھر کا گوشہ نہیں گھر کا زاویہ نہیں گھر کا وہ تاریخ خانہ نہیں بلکہ یہاں زہرہ کا میدان مسجد ہے امت ہے خطبہ ہے و خطاب ہے پرد عمل ہے اور عمل ہے اور پیغام ہے اور بیداری ہے اور للکار ہے یہ فاطمہ زہرہ کا پیغام ہے یہ کوسر ہے خدا ون تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ کو فرمایا اے نبی ہم نے آپ کو خیر کثیر دی ہے یہ تقاثر میں اللہ نے فرمایا تم سب تقاثر میں ڈھوبے ہوئے ہو سب کے سب اکثریت تقاثر میں ہے لیکن یہ توازن برپا ہو جائے گا ایک کوسر تمام لشکر تقاثر کے مقابلے میں کافی ہے ایک کوسر حاوی ہے ایک کوسر کا غلبہ ہے پورے امت تقاثر کے اوپر اور یہ قانون ہمیشہ ہے لیکن ایک کوسر ہو کوسر کی راہ راو کوئی ہو کوسر کے پیچھے چلنے والا کوئی ہو ورنہ اللہ نے فرمایا کہ ایک کوسر میں نے پیدا کی ایک سے زیادہ نہیں ایک کوسر پورے نظام تقاثر کے اوپر غلبہ پا لیتی ہے لبے کیا زہرا لبے کیا زہرا اس لبیک کا مطلب یہ ہے یعنی آج ہم اسوہ قوسر بننے کے لیے تیار ہیں ہم آمادہ ہیں آج کے نظام تقاثر سے مقابلے کے لیے ہم میدان میں حاضر ہیں آج کے اس نظام تقاثر و طبقہ تقاثر کے خلاف اٹھنے کے لیے ہم تیار ہیں اگر یہ وہ نعرہ ہے اگر یہ نعرہ صرف رسمی نعرہ نہیں ہے مجلسی نعرہ نہیں ہے خطیب کے لیے نہیں ہے داد کے طور پر نہیں ہے اہد کا نعرہ ہے نہ داد کا نعرہ تو پھر اس کو توجہ فرمائیں فاطمہ زہرہ کی اکیلی فریاد چودہ سو سال سے دیمی نہیں ہوئی ہر کان کے اندر پڑی ہوئی ہے آج فاطمہ زہرہ کی آواز آپ تو ما شاء اللہ یہاں پر ایک بڑی تعداد میں یہاں خواتین موجود ہیں اس جامعہ ام الكتاب کے اندر تو آپ سب کی فریاد اتنی تو ہو کہ کم از کم یہاں موجود پاکستان کے اندر نظام تقاثر کے کانوں تک پہنچ جائے کہ میدان کوسر خالی نہیں ہے آج بھی آج بھی میدان کوسر تنہا نہیں ہے اس طرح سے سب مل کر آپ مل کر خواتین سب مل کر شعار لگائیں لبیک یا زہرہ 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 جنابِ سیدہ نے جو عصوہ قائم کیا جو کچھ خداون تبارک و تعالی نے سیدہ کو عطا کیا وہ سب سیدہ نے راہِ خدا میں پیش کیا ہر چیز خدا کی راہ میں پیش کر دی حتی خواتین کے اندر ایک خسلت و خصوصیت ہوتی ہے رنج ناراضگی زود رنج ہوتی ہے جلدی ناراض ہونا جنابِ سیدہ میں بھی تھی رنج رنجیدہ خاطر ہونا سیدہ بھی رنجیدہ ہوتی تھی سیدہ بھی ناراض ہوتی تھی یہ ایک فطری چیز ہے غلط نہیں ہے مردوں میں بھی ہے عورتوں میں بھی ہے رنجیدہ ہو جانا فوراً رنجیدہ ہو جانا لیکن آپ یہ دیکھیں کہ تقاثر کی راہ پر پڑی ہوئی خواتین کس سے رنجیدہ ہوتی ہیں جوتا نہیں ہے دوپٹا نہیں ہے کلپ نہیں ہے انگوٹھی نہیں ہے پیزا نہیں ہے برگر نہیں ہے ٹکٹ نہیں ہے سفر نہیں ہے بیلنس نہیں ہے موبائل نہیں ہے کمپیوٹر نہیں ہے یہ چیزیں ہیں جو دنیا تقاثر کی رنجیدگی کا باعث بنتی ہیں فاطمہ زہرہ لباس کی کمی پر رنجیدہ نہیں ہوتی انگوٹھی کے نہ ہونے پر رنجیدہ نہیں ہوتی جوتے کے پھٹنے پر رنجیدہ نہیں ہوتی دوپٹا نہ ہونے پر رنجیدہ نہیں ہوتی بلکہ یہ وہ بی بی ہے جس کو شادی کا جوڑا دیا جاتا ہے ایک جوڑا اچھا جوڑا معمول کے لباس سے تھوڑا بہتر اور ازدواج کی شب ہی یہ جوڑا اٹھا کر فقیر کو صدقے میں دے دیتی ہیں اور پھر معمولی لباس پہن لیتی ہیں یہ بی بی اس کا مطالبہ یہ نہیں کہ میرے گھر میں صوفہ ہو میرے گھر میں پلنگ ہو میرے گھر میں یہ ہو میرے گھر میں یہ ہو گار اتنے بیڈروم کا ہو گھر میں یہ یہ سہولتیں ہو اس بی بی کا گھر پورا گھر سارا محل اب بی بی بعض جگہوں کے آپ نام رکھتے ہیں قصر زہرہ قصر فاطمہ محل فاطمہ کا محل کبھی بھی مرمر کے گھر کے اوپر قصر زہرہ مت لکھو کبھی بھی ٹائلوں کے اوپر قصر زہرہ نہ لکھو قصر زہرہ مٹی کا ایک چھوٹا سا کمرہ ہے جھوپڑا چھوٹا سا ایک جھوپڑا قصر زہرہ ہے مٹی کا بنا ہوا خجور کے پتوں کا بنا ہوا نہ مرمر کی سلوں کا بنا ہوا مرمر کی سلوں سے زہرہ نے گھر نہیں بنایا قصر زہرہ قصر فاطمہ وہ یہ حجرہ ہے جس میں عام آدمی شاید شب بسر کرنا اس کے لئے مشکل ہو جائے آج کی خاتون جو تقاثر کے ماحول کی پلی ہوئی ہے دنیا یہ تقاثر کی پروردہ خاتون اس کا غم کیا ہے کہ میرے گھر میں یہ سامان ہو یہ سامان ہو پلنگ ہو میٹریس ہو آپ کو پتہ ہے حضرت زہرہ کے سونے کا میٹریس کیا تھا بیڑ کی خوش کھال جانور بیڑ اس کی اوپر اون ہوتی ہے یہ اون ایک طرف ہوتی ہے ایک طرف سے چمڑا ابھی بھی شاید بعض علاقوں میں لوگ کرتے ہوں گے استعمال کچھ عرصہ پہلے تک معمول تھا جہاں نماز بناتے تھے حلال جانور کی خصوص ان بیڑوں کی سردیوں کے لیے یہ بعض جگہ لباس بناتے ہیں جناب السیدہ کے سونے کا تخت پہ پڑے ہوئی میٹریس وہ یہ بیڑ کی کھال تھی اور تاریخوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ کھال کئی مقصد کے لیے استعمال ہوتی تھی رات کو سونے کے لیے استعمال ہوتی تھی اور دن کو اس کے اوپر اور کاموں کے ساتھ ساتھ جناب السیدہ ایک اونٹنی تھی امیر المومنین کی اس اونٹنی کو چارہ ڈالتے تھے اس کو الٹا کر کے اسی کے اوپر چارہ ڈال دیتے تھے کیوں؟ فاطمہ زہرہ تقاثر کے نظام کی پروردہ نہیں ہے فاطمہ زہرہ کوسر ہے تقاثر کی پروردہ نہیں ہے فاطمہ زہرہ کا دسترخان تقاثر کا نہیں ہے کوسر ہے تقاثر کی پروردہ نہیں ہے وہ خاتون جو تقاثر کے گھرانے کی پلی ہوئی ہے جس کا ہم و غم قسرت سے مال دنیا جمع کرنا اور اس پہ اترانا جناب سیدہ نے ان چیزوں پہ فخر نہیں کیا اپنا شادی کا جوڑا فقیر کو دے دیا آپ جناب سیدہ نے کبھی امیر المومنین سے مطالبہ نہیں کیا آخری وقت جب جناب سیدہ اس دنیا سے جا رہی تھی ایک جملہ ایسا بیان فرمایا امیر المومنین کے آنسو نکل آئے رو پڑے امیر المومنین جناب سیدہ نے امیر المومنین سے پوچھا میں نے آپ کے ساتھ زندگی بسر کی کوشش کی کہ آپ کو ناراحت و ناراض نہ کرو علی کہیں ایسا تو نہیں کہ کسی ایسے میرے عمل کی وجہ سے آپ ناراض تو نہیں مجھ سے کہ یوں تو نہیں کہ میں اپنے ولی کو ناراض کر کے دنیا سے جا رہی ہوں علی اگر ہے تو مجھے بتا دو اس وقت امیر المومنین رو پڑے گریہ کیا اے زہرہ جس ماحول میں سیدہ نے زندگی بسر کی کائنات کی سب سے باعظمت خاتون نے نظام الہی کے اندر سب سے بڑی مخدرہ نے جس ماحول کے اندر زندگی بسر کی علی علیہ السلام نے فرمایا میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ آپ کے لئے جو سہولت چاہیے تھی فراہم نہیں ہو سکی کہیں آپ تو ناراض اس دنیا سے نہیں جا رہی فرمایا علی آپ سے ناراض نہیں نہ علی زہرہ سے ناراض نہ زہرہ علی سے ناراض لیکن تکاثر کے نمائندوں سے علی بھی ناراض زہرہ بھی ناراض زہرہ کی خواہشات زندگی میں اور بعد از شہادت بعد از شہادت کیا وسیعت کیا ہے رات کو مجھے دفنانا رات کو غسل دینا میرے تشریع جنازہ میں کوئی بھی شامل نہ ہو میری قبر کا نشان مٹا دینا کیوں اس لیے کہ میں کوثر ہوں اور پسند نہیں کرتی کہ امتِ تقاثر میری قبر پر آئے اور مزار پر آ کر ریاکاری کرے کوثر کے مزار پر تقاثر والے نہ آئیں کوثر کا مزار بہتر ہے مخفی ہی رہے پوشیدہ ہی رہے پنہان ہی رہے اہلِ تقاثر کی نگاہوں سے اور یہ آج تک راز و مؤمہ ہے مخدراتِ دین زہرہ نے اپنا اپنا مزار بھی چھپایا وسیعت کر کے گئیں آج جو قبر قبر فاطمہ کے نام سے مشہور ہے وہ فاطمہ بنتِ اصد کی قبر ہے امیر المومنین کی والدہِ مکرمہ کی قبر ہے وہ جنابِ زہرہ کی قبر نہیں ہے جنابِ سیدہ کی قبر کسی کو معلوم نہیں سوائے امامِ زمن کے اولادِ فاطمہ کو پتا ہے کہاں ہیں کوثر کی قبر نسلِ کوثر کو پتا ہے رہ روانِ کوثر کو پتا ہے زندگی بر جنابِ سیدہ نے تقاثر کا مطالبہ نہیں کیا کیونکہ کوثر و تقاثر ایک راہ پر اکٹھے نہیں ہو سکتے خواتین یہ زمانہ جو جا رہا ہے بہت اہم ہے آپ دیکھ رہے ہیں اپنی ملت اپنی قوم اپنی مملکت کے حالات طبقہِ تقاثر نے کہاں پہنچا دیئے اپنے مفادات کے لئے توجہ فرمائیں آج یمن کے مظلوموں پر عورتوں اور بچوں پر سعودی عرب آلِ سعود بم گراتے ہیں اور پاکستان میں پارلیمنٹ میں بیٹھ کر سیاستدان باس مباسے و مناظرے میں مصروف ہیں کہ ہم بھی آلِ سعود کی مدد کے لئے فوج بیجیں خب کیوں فوج بیجیں ایک بے شرمی کی بات یہ کرتے ہیں کہ حرمین کا دفاع کریں آلِ سعود نے یمن پر حملہ کیا ہے اور پاکستانی حرم کی دفاع کے لئے جا رہے ہیں مگر حرم یمن میں ہے اگر یمن میں حرم ہے تو ٹھیک ہے حرم سعودی عرب کے اندر ہے مکہ میں مدینہ میں ہے حملہ آلِ سعود نے یمن پر کیا ہے اور پاکستانی احمق یہاں پر بیٹھ کر کہہ رہا ہے کہ حرم کا دفاع کرنا ہے حرم خطرے میں ہے حرم خطرے میں نہیں ہے تیرا شکم خطرے میں ہے تیری کھوپڑی خطرے میں ہے یہ تقاثر کی دنیا ہے کہ سعودی عرب کے پاس پیسہ ہے تیل کا ہر چیز خریدتا ہے اور پاکستان سے خریدتا ہے پاکستان سعودی عرب کی منڈی ہے کاریگار یہاں سے خریدتا ہے بچے یہاں سے خریدتا ہے تمام عرب چھوٹے بچے جو اغوا ہو جاتے ہیں یا بعض اوقات ماں باپ خود بیچ دیتے ہیں پنجاب کے بعض علاقوں سے اور سندھ سے یہ بچے عرب ملکوں کے اندر اونٹ کی دوڑ ہوتی ہے اونٹ دوڑ کا مقابلہ ہوتا ہے اور اونٹ کی پشت پر بچے کو باندھتے ہیں چھوٹے بچے کو دو ڈھائی سال کے بچے کو پھر مست اونٹ کو دوڑاتے ہیں یہ بچہ چیختا ہے ڈر سے اس کی چیخت سے اونٹ اور زیادہ دوڑتا ہے بکھلات بھی اور اس طرح یہ مقابلہ جیتتے ہیں اور اکثر بچے اونٹ کی پشت پر چیخت چیخت کے مر جاتے ہیں وہی پر اور یہ بچے پاکستان سے جاتے ہیں خریدے جاتے ہیں پاکستانی ملت وہ بنا دی گئی ہے کہ سعودی عرب اور عرب دنیا کے عیاش یہاں سے آئیں بچے خریدیں کاریگر خریدیں گروں کے کاموں کے لیے عورتیں خریدیں عیاشی کے لیے یہاں سے دوزو باللہ عورتیں خریدیں ماں بیٹیاں خریدیں یہاں سے اور آج آئیں ہیں پاکستان کی فوج خریدنے کے لیے اور سب بیٹھ کر باس کر رہے ہیں یہ باس نہیں کر رہے پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کر بلکہ یہ سب کے سب قیمت لگا رہے ہیں قیمت یہ لگا رہے ہیں کہ ہم آپ کے تعاون کے لیے فوج بیج سکتے ہیں اسلاح بیج سکتے ہیں سب کچھ بیجیں گے ہمیں پیسے دو تمہیں تقاسر نے اتنا زلیل پست رسوہ کر دیا ہے کہ تم نے ناموس بھی بیچ دی ان عربوں کے ہاتھوں ملت بھی بیچ دی ان عربوں کے ہاتھوں فوج بھی بیچ رہے ان عربوں کے ہاتھوں مملکہ تو سیاست بیچ رہے ان عربوں کے ہاتھوں تقاسر کی دنیا انسان کو اتنا پست کر دیتی ہے لیکن یوں نہ سمجھیں کہ اہل یمن تنہا ہے مظلومین یمن تنہا ہے نہ وہ بھی تنہا نہیں کیوں تنہا نہیں ہے اس لیے کہ اہلِ تقاثر کے پاس اگر پیسے ہیں وہ فوجیں خرید سکتے ہیں وہ سیاسی جباتیں خرید سکتے ہیں وہ ایک ملک کے حکمران خرید سکتے ہیں وہ اس ملک کے سیاستدان خرید سکتے ہیں تو اللہ نے مقابلے میں ایک سلسلہِ قوسر بھی بنایا ہے خدا نے ایک لشکر ایک قوسر بھی بنایا ہے صرف تقاثر کا لشکر نہیں قوسر کا لشکر بھی موجود ہے اگر اہلِ تقاثر پیسے کی دنیا سے دنیا کو ہڑپ کر چکے ہوتے آج اولادِ فاطمہ کا کہیں نام نہ ہوتا کربلا کے اندر لشکرِ تقاثر آیا عبیداللہ ابن زیاد نے خریدے کوفی کوفی خرید کر اولادِ فاطمہ کے قتل کے لیے بھیجے اور ان کے جواب میں نسلِ قوسر آگئی اس نسلِ قوسر میں جہاں فرزندِ فاطمہ ہیں وہاں دخترِ فاطمہ بھی موجود ہیں فرزندِ فاطمہ شہید ہو گئے لیکن دخترِ فاطمہ نے نسلِ قوسر کو بچایا گلی گلی کوچا کوچا بچایا نسلِ قوسر رسیوں میں بن سکتے ہیں بموطلِ زخمی ہو سکتے ہیں تلواروں سے کٹ سکتے ہیں لیکن کبھی بھی زلط قبول نہیں کرتے تسلیم نہیں ہوتے اگرچہ تھوڑے ہی کیوں نہ رہ جائیں اگرچہ کم ہی کیوں نہ ہو جائیں میدان کو ہرگز ترک نہیں کرتے اور یہ نسلِ قوسر کی برکت ہے کہ آج پوری دنیا کے اندر فقط اولادِ فاطمہ کا تذکرہ ہے فقط ذریعتِ زہرہ کا تذکرہ ہے خدا نے فرمایا تھا اے رسول میں آپ کو خیر کا منبع عطا کروں گا اور جب تک زہرہ ہے نامِ زہرہ ہے اور جب تک نامِ زہرہ سے متمسک لوگ ہیں و جب تک شخصیتِ زہرہ کے پیروکار لوگ ہیں دینِ خدا مٹا نہیں سکتے یہ لشکرِ تقاثر مٹا نہیں سکتے خلاصہ کروں بات کو مختصر کروں خوارانِ گرامی آپ کے سامنے دو راستے ہیں ایک قوسر کا راستہ ہے ایک تقاثر کا راستہ ہے ایسا نہ ہو کہ ہمارے لبوں پر قوسر کا نام ہو اور ہمارا عمل تقاثر والا ہو اس کا نام قرآن منافقت رکھتا ہے یہ منافقت ہے کہ لب پر نامِ زہرہ ہو اور راستہ تقاثر کا ہو اب آپ نے اپنی بصیرت سے قوسر اور تقاثر کے خطوں کو جدا کرنا ہے ہر میدان میں تعلیم کے میدان میں سیاست کے میدان میں تجارت کے میدان میں گریلو میدان میں تربیت کے میدان میں آئلی زندگی کے میدان میں قوسر کے راستے کو تقاثر سے ملنے نہیں دینا قوسر کے راستے کا امین بننا ہے قوسر کے راستے کا محافظ بننا ہے قوسر کے راستے کا پاسبان بننا ہے کوفی وہ منافق طبقہ تھا جن کے لبوں پر نامِ قوسر تھا لیکن وہ حصہ لشکرِ تقاثر کا تھے تقاثر کے لشکر کا حصہ تھے اور اگر انسان کو تقاثر کی بیماری لگ جائے تقاثر کے فریب میں آ کر کبھی اولادِ قوسر کو زبا بھی کر دیتا ہے گلے بھی کاٹ دیتا ہے کربلا میں ایسے لوگ تھے جنہیں تقاثر کی بیماری لگی ہوئی تھی اور تقاثر کی بیماری نے انہیں قاتلِ فرزندِ زہرہ بنایا قاتلِ اولادِ زہرہ بنایا یہ تاریخ کا شعبہ معلوم نہیں یہاں پاکستان میں بیان نہیں کیا جاتا کہ وہ قاتلینِ کربلا کیوں آئے کون لوگ تھے کیا شام سے آئے نہ کوفہ سے آئے تھے اور کوفہ یزیدی شہر نہیں تھا کوفہ اہلِ بیت کے ماننے والا شہر تھا اہلِ بیت کے ماننے والے شہر سے اتنا لشکر کیوں اٹھ کر آیا اور ان میں ایک بڑی تعداد وہ تھے جنہوں نے سید و شہدہ کو خط لکھے نسلِ قوسر کو خط لکھے فرزندِ قوسر کو خط لکھا کہ آپ آئیں ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں بیعت کے بجائے تلوار لے کر آگئے قتل کرنے کے لئے یہ کیسے ہوا تقاثر نے اپنا کام کیا قوسر کا نام لبو پر تھا لیکن تقاثر کی ہوس دل میں تھی اور جب تقاثر کی لالش دی جائے عبید اللہ آئے پیشکش کرے انسان جلدی بدل جاتا ہے خہرانِ گرامی آپ نے عصوہ بننا ہے آپ نے اقدارِ فاطمیہ کو مجسم کر کے پیش کرنا ہے آپ نے راہِ قوسر کا رول موڈل بننا ہے اقدار سے مزین ہو کر عمل کے میدان میں اتر کر امت کو بتانا ہے کہ تقاثر کے زمانے میں قوسر کا راستہ بھی تیہ کیا جا سکتا ہے اس ملک و مملکت کی نجات اسی کے اندر ہے جو تواہمات ہمارے ذہنوں میں ہیں کہ ہم راہ تقاثر کی تیہ کریں اور نام قوسر کا لبوں پر ہو اور اس سے ہم آخرت میں نجات پا جائیں گے ہرکز ممکن نہیں ہے کچھ لوگ جنابِ زہرہ کے جنازے میں آ کر سوگواری و عزاداری کرنا چاہتے تھے فاطمہ زہرہ پر رونا چاہتے تھے جنابِ زہرہ نے انہیں رونے نہیں دیا جنابِ سیدہ نے انہیں عزاداری اپنی اوپر کرنے نہیں دی اپنے تشیمِ شرکت نہیں کرنے دی کیوں؟ اس لیے کہ یہ راہِ تقاثر والے تھے یہ تقاثر کی خاطر دین کو پشت کرنے والے تھے قوسر نے ان کو قبول نہیں کیا ہم یہ گمان نہ کریں کہ تقاثر کی رہوں پر چل کر اور عزاداری کر کے آنسو بہا کے فاطمہ زہرہ کو خوش کر لیں گے راہِ قوسر سخت راستہ ہے دشوار راستہ ہے اور فاطمہ زہرہ کی دختِ گرامی نے سانی زہرہ نے کوفہ میں یہی کام کیا کچھ لوگ جو کوفہ میں رو رہے تھے جنابِ زینب صلی اللہ علیہہ کو ان کا رونا بہت ناغوار گزرا اور فرمایا کہ یہ رونا کیا میرے بھائی کو رو رہے ہو اتابکون علی اخی میرے بھائی کو رو رہے ہو اس رونے سے مجھے فریب نہیں دے سکتے کیونکہ تم دنیاِ تقاثر کے بندے ہو اور میں نسلِ قوسر ہوں اگر تمہیں رونا ہے تمہیں کاروانِ قوسر میں بیٹھ کر رونا ہے نہ کاروانِ تقاثر میں بیٹھ کر رو اور پھر خوش ہو جاؤ کہ یہ چیزیں مجھے بچا لیں گی خہرانِ گرامی آج اس عصوہِ فاطمی کے احیاء کا علم آپ نے اٹھانا ہے عصوہِ زہرہ کا علم آپ نے اٹھانا ہے مکتبِ قوسر کا نمائندہ و ترجمان آپ نے بننا ہے اس کا عملی نمونہ آپ نے بننا ہے اور اس دنیاِ تقاثر کے مقابلے میں قیام کرنا ہے کھڑے ہونا ہے جس طرح زہرہ ان کی پوری دنیا کے مقابلے میں کھڑی ہو گئی ہم دیری زفا ہے ہم دیری زفا ہے آپ پر پڑ ما ہے آپ پر پڑ ما ہے یہ مقصت بیوی میں دیت کی بطا ہے یہ جاہرہ ست upwards globalization یہacun ہے میرا مقصت بیوی میرا مقصت بیوی یہ جاہرہ مکنی کی بطا ہے لبے کیا زورا لبے کیا زورا بی بی نے ایک خطبہ مسجد میں بیان کیا ایک خطبہ انسار کی خواتین کے سامنے بیان کیا انسار رسول اللہ انسار اسلام انسار اللہ مدینہ کے اندر دو لوگ تھے مہاجر اور انسار انسار کی خواتین مہاجر خواتین کو نہیں آنے دیا ان سے بی بی آخر تک نالا و ناراض رہی مہاجر مردوں سے ناراض رہی انسار کے مردوں سے بھی ناراض تھی لیکن انسار کی خواتین نے اسرار کیا بی بی کی آیادت کے لیے اور انہیں قبول کیا ایک دن وہ آئیں حجرہ جناب سیدہ میں اور ان کے سامنے جناب سیدہ نے خطبہ بیان کیا اور اس خطبے میں ان خواتین کے مردوں کی بہت ملامت کی سرزنش کی اور انہیں بتایا کہ تمہارے مردوں نے کتنی بڑی خیانت کی ہے یہ انسار کی خواتین روایت میں ہے کہ یہ خطبہ سن کر چیختی چلاتی ہوئی اس بی بی کے حجرے سے باہر گئی اور جا کر اپنے مردوں پر لانت کی نفرین کی اور ان سے یہ کہا کہ جب تم سے دختر نبی ناراض ہیں اب اگر تم اس گھروں میں آو گے ہم گھروں میں نہیں رہیں گی اس طرح ان بی بیوں نے احتجاج کیا خاران گرامی جناب زہرہ نے مردوں سے کوئی بات نہیں کی خواتین کو آخر کار کسی سے نہیں مل رہی تھی لیکن انسار کی خواتین سے ملی اور انہیں پیغام دیا انہیں یہ پیغام دیا تمہارے مرد خائن ہیں تم کم از کم وفا کرو ان خواتین نے چون کچھ ان سے ہو سکتا تھا آئیں مردوں سے خائن مردوں سے اظہار لا تعلقی کیا اور جناب زہرہ کے ساتھ اہد کیا لیکن مردوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا آپ یوں سمجھیں کہ آج اگر جناب سیدہ آ کر خطاب کریں کس سے خطاب کریں گی ان تقاثر کے اماموں سے خطاب نہیں کریں گی تقاثر کے میدان کے کہرمانوں سے خطاب نہیں کریں گی تقاثر کے میدان میں جو چیمپین بنے ہوئے ان سے خطاب نہیں کریں گی اگر خطاب کیا بھی تو کچھ انسار دین خواتین سے خطاب کریں گی اور ان سے امید رکھتی ہیں ان سے توقع رکھتی ہیں آپ ثابت کریں انشاءاللہ کہ آپ وہ خواتین ہیں جن سے فاطمہ زہرہ کو امید ہے راہ قوسر کے ترویج کے لیے راہ قوسر کے پھیلانے کے لیے پیغام مجسم پیغام بن کر امید ہے انشاءاللہ جناب سیدہ کے وجود کی برکت سے انشاءاللہ آپ خواتین کے توسط سے آپ کے ہاتھوں سے پاکستان کے اندر راہ قوسر و راہ بیداری گلی گلی کوچھا کوچھا انشاءاللہ زدہ ہوگی اور یہ پیغام زہرہ گلی گلی پہنچے گا اور علی کی تنہائی اس ملک میں ختم ہو جائے گی اور صرف لبوں پر علی و زہرہ نہیں ہوگا بلکہ عمل میں بھی علی و زہرہ کا مکتب ہوگا تقاثر سے بھو موڑ کر قوسر کی طرف رخ کر کے انشاءاللہ اس مملکت کو بھی ایک دن اس نقطے تک پہنچائیں کہ ہم فخر کر کے کہہ سکیں کہ راہ فاطمہ زہرہ پر چلنے والے ہیں خدا ون تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار بحق فاطمہ و عبیہ و بعلہ و بنیہ و سر المستعدہ فیہ پروردگارہ تمام مسلمین عالم کو بحق فاطمہ زہرہ ظلم و ستم سے نجات عطا فرما مظلومین یمن کو آل سعود کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرما اس شجرہ خبیصہ کو اس کے ظلم سمیت نیست و نابود فرما امت اسلامیہ کے اندر اتحاد و اتفاق قائم فرما تمام فتنوں سے امت اسلامیہ کو رہائی عطا فرما فتنہ تکفیریت کو نیست و نابود فرما اس کے بانیوں اور حامیوں کو رسوا فرما امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما حزباللہ کو کامیابی عطا فرما سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمن سے متصل فرما مملکت پاکستان کی حفاظت فرما اس ملک کو اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما ملک کے ساتھ خیانت کرنے والوں کو رسوا فرما ملک کے اندر امن و امان قائم فرما دہشتگردی فرقہ واریت فتنہ و فساد و نفاق پہلانے والوں کو نیست و نابود فرما پیروان امیر المومنین راہ روان راہ حضرت زہرہ جہاں کہیں بھی ہیں بلخصوص یمن میں لبنان میں عراق میں و بالخص پاکستان میں ان کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما پروردگارہ اپنی ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج الشریف کا جلد از جلد ظہور فرما ہمیں حضرت کے آوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما پروردگارہ تمام دنیا میں بلخصوص دنیا اسلام میں و بالخص اس مملکت پاکستان میں نظام حقہ ولایت کے قیام کی توفیق عطا فرما آپ تمام تمام مظلومین عالم کی نجات کے لیے مظلومین یمن کی نجات کے لیے مظلومین عراق کی نجات کے لیے ظالمین و فتنہ گروں کی نابودی کے لیے اور جناب سیدہ زہرہ کے پیروکار بننے کے لیے وہ فرزند زہرہ حضرت حجت بن الحسن اجل اللہ تعالی فرج الشریف کے سلامتی و خوشنودی کے لیے تین دفعہ بلند آواز سے فاطمی صلوات پڑھئے محمد و آل محمد پر اللہ عümüہ صلیح اللہ محمد اچھل پڑھ جو السلام علیکم ورحمت اللہ